موسیقی 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 اسم اللہ الرحمن الرحیم والبحاء واللیلی اذا سجا ما رد عنك ربتک وما خلا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْقٌ لَكَ مِنَ الْأُوْقُنَى وَالْضُحَى وَاللیلی اذا سجا ما رد عنك ربك وما خلا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْنَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَهُوا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَهُوا وَلَا لَمْ يَجِدْكَ يَتِيبًا وَخَابًا وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَظْمَى فَأَمْ مَنْ يَكِيمَ فَلَا تَخُهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِينَ ناصر سولَ اِسْتُقِبُ وَأَمَّنِ اِسْتَوْلِي وَأَوْا اُسْتُقِبُ وَأَبْتَوْا تُقِبُ وَأَمْتَوْا اَسْتَوْا وَأَسْتَوْا وَأَسْتَوْا موسیقی 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 اور کوئی ہم درد نہیں اب سے بڑ کر انسانوں کا اور کوئی ہم درد نہیں سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے بھوتی ٹھول دیئے سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے بھوتی ٹھول دیئے باگ جہالت بند کی آر زنوں کے دن کو دیئے بے کیفی کے موزن میں ایک کیف ہوا تاریجاز بے کیفی کے موزن میں ایک کیف ہوا تاریجاز نگمہ سرور دینیں سارے رنگ پدا میں گو دیئے نگمہ سرور دینیں سارے رنگ پدا میں گو دیئے باگ جہالت بند کی آر زنوں کے دن کو دیئے نگمہ سرور دینیں سارے رنگ پدا میں گو دیئے نگمہ سرور دینیں سارے رنگ پدا میں گو دیئے پاہ جہالت بند کی آر زنوں کے دن کو خنام ایک بار کریے میں ہاتھ در پاس رہا ہوتا ہوں خنام ایک بار کریے میں ہوتا ہوں خنام ایک بار کریے میں ہوتا ہوں خنام ایک بار کریے میں ہوتا ہوں عالم آبا خاک میں تیرے زمور شیفروں عالم آبا خاک میں تیرے زمور شیفروں زرائے رید کو دیا تونے تنوے آفتا زرائے رید کو دیا تونے تنوے آفتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز میری نماز کا امام میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا میرا میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا تیری نگاہیں ناز سے دونوں مراد پا پا گئے تیری نگاہیں ناز سے دونوں مراد پا گئے اقل و غیاب جست جو عشق حضور اس طرح اقل و غیاب جست جو عشق حضور عشق حضور اس طرح جو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب مراد پا گمبت آب کی نرمد تیرے نہیں اتنے حبا مراد پا آج کی پروگرام کی حوالے سے میں آپ دعوت کروں گا جنر اکسر نیرام صاحب کو ثابت مینجر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسلام محمد مجھے پرسوں اصل اگاہ صاحب نے یہ میسیج کیا کہ کس موضوع پر ایک نشست ہو رہی ہے فکر فورم کی فکر فورم سے میں واقع ہوں لیکن جب میں نے موضوع کو دکھا مسلم ذہن کی تشکیل نو تو میرے دل سے دعا نکھنی اتصر کی جاز کے لئے اللہ نے اس لوٹوال کو توفیق دی ہے کہ وہ قبیس کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اور کوئی ٹاپک دین کے بارے میں اور اس پار جو یہ انتخائی اہم چی اہم اور بنیادی موضوع ہے ہم لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ کس طرح مسلم ذہن کی تشکیل نو کی جائے اگر ہم اس موضوع کے احفاظ بھی دیکھیں مسلم ذہن اور تشکیل نو یعنی کہ یہ جو ہمارا پرانا سسٹم ہے جو ہم کر رہے ہیں ابھی پر کیونکہ خلال کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں نماز بھی ہے عوضہ بھی ہے حج بھی ہے نکل عقوامِ عالم میں کوئی مقام نہیں ہے مسلمان کی کوئی پہچان دنی ہے یہ بات تھا کہ جب مسلمان نہ صرف حق تھا بلکہ اس کی پہچان دی اس کی کہیں کوئی بات کو سچ مانا جاتا ہے پر جب کمال ہوتا ہے تو کمال دنگی کے ایک شعبے میں نہیں ہوتا وہ ہمارے جہت ہوتا ہے ہر طرف ہوتا ہے واشید سماجی اخلاقی انہوں نے مسلمان نا صرف مسالی حاکم تھے مسالی ایڈنسٹریٹر بھی تھے مسالی تاجر بھی تھے عالم بھی تھے اور سائز دار بھی تھے اور جب زوال آتا ہے تو زوال بھی ہمہ جہن ہوتا ہے ہر طرف ہوتا ہے زندگی کے ہر شعبے بھی ہوتا ہے مسلمان پچھنے پاٹھ سو سال سے ایڈادات میں اس کا کوئی نام دیں پاٹھ سو سال سے ہم ان ایڈادات کے استعمال کرنے والے ہیں یہ مائک دیکھنے یہ ملٹی میڈیا دیکھنے یہ تربیشنس دیکھنے ہم اس کے استعمال کرنے والے ہیں اس کے بنانے والے نہیں حالانکہ ایک وقت کا کہ ہم سائنس دار بھی تھے یہ ایسے ملے پہلے قرص کے تو آج کا جو موضوع ہے کیا کیا جائے کہ دوبارہ ہم اپنی جنتِ جنگ گشتہ حاصل کرنے جیسے انہم اکوال نے کہا بڑھگے ہوئے اہو کو پھر سوئے حرم لے چاہتے ہیں وہ زمانہ جو ہمارا زمانہ ہے اس کی بھی یہ جو آج کے ہمارے سپیکر ہیں ماشاءاللہ کیونکہ پڑی سٹڑی ہے اسلامی نظام پر بھی اور اتوالیات پر بھی تفصیل بات کو وہ کریں گے میں ایک چھوٹا سا آپ کی سامنے ابھی میں دیکھ رہا تھا اس نے دکھا تھا کہ listen, take, discuss and reflect کہ پجھے لائن بڑی اچھی لگی اور آج ہم یہی کرنے آئے چاہیں listen, discuss, listen, understand, discuss and reflect ایک بات میں خاص کروں گا جس میں میں اور آپ سب شامل ہوں دین کے علم کی کمی نہیں ہے اگر ہم یہاں کوئی ٹاپک چھیڑ دیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے پاس کچھ کم کچھ دین کا علم ضرور ہے مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچام کیا تھی کفار میں مسلمانوں میں تو ان کا رتبہ ان کی عزت ان کا اکرام تھا ہی لیکن کفار کی نگاہ میں اغیار کی نگاہ میں وہ صادق اور امی تھے اغیار کی نگاہ میں وہ عبادے کے پکے تھے وہ عاملات میں سر سے آگے تھے اور امریک شاہ پوزیٹیو بات کرنے والے تھے کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کہتے جس سے کسی کو مایوسی ہوئی ہو وہ بشیر تھے وہ نظیر تھے اور کلامبہ اکبال ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ اے بندہ ان مومن تو بشیری تو نظیری لیکن آج جب ہم اپنا کام دیکھتے ہیں تو کہیں ہمارا شباب نے گلی کیوں نہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے علم کی کمی نہیں ہے سراب دن کلی ویجن پر ایک ٹاپ شو سیاسی سماجی اخلاقی دسکست ہوتا رہا ہے اور ہم بھی اپنی سوٹ کے مطابق ایک نیسے سے دکھو کرتے ہیں جو آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ علم کی کمی کا روما نہیں ہے علم بہت ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے اور یقیم نہیں ہے یقیم نہیں ہے کہ میں یہ بات جو حنصوب ہے علمی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو سرٹیفائن ہے عدیث کی شکل میں یا جو اللہ نے اپنی بات قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا اس کا علم جو ہے لیکن سچی بات ہے اس کا یقیم نہیں ہے اور یہی سب سے بڑا آج کا ہمارا علمیہ ہے اور اسی کا حل ہمیں چاہیے کہ کس طرح وہ علم جو ہمارے پاس ہے اللہ کرے کہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے ایسا سبب بن جائے ایسی کوئی بات ہمارے ذہن میں ہمیں صلائی میں ہم لسن کریں ڈسکس کریں ٹھنک کریں اور پھر اس کو اپنے عمل سے ریپلیکٹ کریں ایسا سبب بن جائے اس نحن سے میں پیار اصد اجازتہ ذکر کروں گا کہ یہ ٹوپلیکٹ صرف اصد اجازتہ نہیں یہ ہر مسلمان کا ہے اور کس کے لئے ہے لوجوان اصد کے لئے اپنے آنے والے اپنے چھوڑے پچھوں کے لئے یا آنے والے اصد کے لئے کیونکہ ہم نے جو اپنا وقت گزار لیا ہے اب اصل وہ جو لوجوان بچے پچھیاں ہیں اُن کے ذہن کی ہم نے تشکیل کیسے کرنی ہے تشکیل کے دعو کرنی ہے میں ہی اسی پر اپنے بات کو رکنا چلوں کیونکہ ہمارے سپیکر ہے ہر سلو کی طور پڑے سٹڑی ہے اور مجھے یہ امید ہے بڑھدہ سے دعا ہے کہ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم کچھ ایسی چیز اپنے سلام لے کر جائے جو ہمارے علم کو عمل میں تنور کر و اسلام کرتے ہیں ایک تو میں کہاں گے جہاں محمد عدیم صدر صاحب کو اپنے پروگر میں مقاعدہ چانگیز کیا تھا اور آپ پر ہمارے آج کی نشست جو پر ٹالیس نشست ہے اس کے موضوع مسلم دہن کی تشکیلیں نو اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہم نے آج داور دی ایک کو آج کیٹوی لاہور سے رابطہ ہے نمید رہولی صاحب اور میں آپ اپنے پر تدارش کروں گا اپنے پر تشکیل کریں اور آپ پر خیال آپ پر ازان کریں بات کرنے پر اس کا محمد بن احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا موضوع ہے آج کی جو اس کا دنماں کا تو شروع ہے اس کا موضوع ہے اس کے کچھ معلوشات آپ کی طرف میں رس کریں اور آپ سے کچھ اس طرف میں سننے کے لئے کجھے موضوع آپ نے کہا رہا ہے انہیرم صاحب کو رہواس شکریہ نے اس کے لئے کہ اولاہول سے آئے گئے اور بینکارت آنے کے لئے باریات کے ساتھ میں کہا جو شردس ہے انہیرم کی تحریریں اس آئے بھی نہیں ہیں اپنے 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 شردس میں ماشاء اللہ بہت 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 اکتے ہیں ملے گاملوں پر وہ سوچتے ہیں اور دی دھنکس کو اس کا تعلق کی جسے سے شروع ہوتا ہے اس کے احباب بھی مبارک بار کے مصبفیت میں کنانے ایسی موضوع کو چنا ہے جس پہ بارک آمداز کرنا جس پہ سوچنا موسیقی 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 فکر ہے اس کی تشکیر ہے تو یہ ہر دور نسل کرتے ہیں اس کی ضرورت ہر دور میں ہر ادانش نے محسوس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں جیسے جیسے صدر اول سے بھرور ہوتے ہیں ہاں یہ نہیں بھولنا کہ اسلام ایک زندہ تحملی ہے یہ اللہ کی اس کائنات کی آخر تحملی ہے بلدہ اسلامی آخری جیسے ادان نے کہا کہ فادم الرمہ اللہ نے یہ منصور آتی ہے تو قیامت تک کے لئے ایک سانیئر میں رہنمائی کے لئے اس کا چشمی بھی کرتے ہیں تو ضرورت پڑھتی رہی کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے زندگی کے تقاضیہ بڑھ رہے ہیں زندگی کے سوالات میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم اپنے اثر سا چشمی کی طرف حجوع کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات موت تراشتے ہوئے تو مسلم ذہن کی تشکیلیں دوں گے تو بات یہ ہے میں بلکہ اس کا پھول اسی امینمنٹ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ ہم نے مسلم ذہن کو سمجھتے ہیں مسلم ذہن کیا اور حاضر نگران کہ ہمارے پاس مسلم ذہن ہے تو پھر آپ تشکیلیں دنوں سے مابران پھر آپ تشکیلیں دنوں کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ آپ اثر پڑھائیں جیسے کہ اللہ نے کہا کہ اسلام کا انتیاز یہ ہے کہ اس کے پاس سوال بھی ہے اور تکل کرتے ہوئے پرمنٹس اینڈ چینئے یہ ریکنسٹرکشن کا خاص پریز ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ایسی ویننز پہہ دنوں نے کبھی نہیں کرتا وہ قلوب ہی نہیں ہے اس تحذیر کی آصد جو اصل ہے وہ سماوی ہے انہوں نہیں ہے کیونکہ یہ تحذیر بطری بطری ہے وہ چینئے ہیں یہ بدلتی زندگی سے آسلیٹڈ نہیں ہے یہ بدلتی زندگی سے آنکے بند کرنے والے تحذیر نہیں ہے بلکہ اس سیانکے چاہتے ہیں بدلتی زندگی کے سوالات کو فیس کرنے والے انہوں کو حلیت سے تحذیر ہیں لیکن کار یہ ہے کہ جب بھی اسلام دول نو کے تقاریوں سے اولاد براہ آتا ہے تو اپنی اساس ہوئی ہوتا اس لیے اس عمد میں بہت ہی لوگ زندہ اچھا رہے ہیں انہی لوگوں نے آگے پانٹینی ہو کیا ہے انہی لوگوں کے سمولت کے اجتماعی شہور نے قبول ایام کی سنپ دیئے ہیں جن کا ایک ہاتھ اپنی اصل پر ہے ماضی پر ہے اور ان کا ایک ہاتھ مستقل کی صورت گئی پرست جیسا کہ اتبار اس لیے ہم ارز کرتے ہیں کہ تعالیٰ تحریف کا برزلی سنگلی برزل کیا ہوتا ہے آپ صدق کر رہے ہیں سنگلی اس کا ایک اور ہاتھ کی طرف ہو گئے جہاں سے آقا ہے اور ایک ہاتھ اس طرف ہے جہاں جس طرف آپ جا رہے ہیں جب آل پر ایک ایسا تیمکر ہیں جن کا ہاتھ سرچشمی پہ جائے اور دوسرے ہاتھ سے ہمیں ہمارے مستقل کی صورت گیا ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تشکیل نو کا بھرکت کیا ہے دین کی تشکیل نو کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تشکیل نو کا مقصد یہ ہے ہم نے ارز چین کرنا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنے بنیادی اس ترچشمہ ہدایت سے آپ سے فائد اور ہدایت کے لئے جد و جہد کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں اپنے ادھر کو اہلی کا پیادہ کرنے جائے اب آپ دیکھیں بات یہ نہیں دوری کنسٹکشن آف اسلام کے لئے گا تو کہ کیا تھا دوری کنسٹکشن آف دلی اس پھوڑ ہماری جو اس کے بارے میں اپروچ ہے ہم نے اس اپروچ کو دیکھنا ہے تو اگر دوری کنسٹکشن آف اسلام کی بات کر دیں تو یہ بھی لوگوں نے بات کی ہے جیسے کے نیکس جنلہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اسلام اس نیڑا نیو ایلیوٹیشن ان مسلم سوسائٹیز آر ان نیڑا سیلیس ریفارنس اسلام کو تعدیرین اور ضرورت ہے پھر میں نے آپ کو احس کیا کہ اگر ہم مسلم ذہن رکھتے ہیں تو پھر کوئی چینلنج ہمارے بھی چینلنجیں نہیں ہیں دو دوری ملک اینجي خواهمج لیکن کچھ لوگ کہہ رہی ہیں کہ اسلام اورین البرہنشن کی ضرورت ہے کہ قرآن اورین البرہنشن کی ضرورت ہے یہ کون کہہ رہی ہیں حضرت مقترام نہیں اس کا آلاد اس جنلے سے بڑھا ہے مرہ بطر ہے کہ یہ گروشتی ہے لیکن ہم بات کردے ہیں کہ ہم نے اپنی آپ کو پیار کرنا ہے آج کے دور کے سوالات وہ سمجھنے کے لیے انسوں کا بڑا ہونے کے لیے کس طرح سمجھنے تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر جو محیر صاحب پر بستن پر کہ ہم عمل کیسے کریں پھر یہ خود بہت یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم عمل کے راستے پر چاہیں کیونکہ جس چیز پر آپ کو شرح سکت ہوتا ہے آپ اس کے مرسول کرتے ہیں فاضر کی طرح اگر آپ قرآن بھی کے سورِ عیلت کو دیکھیں خند سے بدناس کا میں قرآن عقین کی ادم طالبیت کے طور پر یہ بات آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کہ ہوئی یہ قرآن عقین انہیں ایسی ہے کہ کوئلر نہیں کہا جس کے ساتھ عمل نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہا سورہ نافیمون میں ہے اگر رسول کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ چکے ہیں کیوں یہ مانگے نہیں یہ جائے گا عقین کو بتا ہے مطلب یہ قرآن عقین جیت اس قرآن کو مانتا ہے جو عمل میں بھی ڈرے اگر عمل میں نہیں یادا تو پھر کوئی نہیں نہیں ہے اب شرح صدر اب اس طرح میں بہت گئے ہر لبی نے شرح صدر کا سوال کیا سوائے رسالہ دیمار کے رسالہ دیمار کو ہمیں شرح صدر کا بلدہ سنایا شرح صدر اور شرح صدر ایک عملی اس طرح ہے یہ لیے اس طرح نہیں ہے اس پر نراکھ بڑھ کریں یعنی یہ لیے مولادا دونوں پڑھیں جو جانے والی اس طرح تو جب ہمیں ہماری اندسٹینڈنڈنڈلہ ہو جاتے ہیں کسی کیس کے بارے ہیں گروس تو خراب عمل کے ضرور آتے ہیں یہ نسانی شروع ترمیاری تقاضہ ہے جس پر اس کو اپنی بقا جس پر اندر آئے اس کو اپنی بڑھ کریں حضر اگرام اوہاں ہمیں اس طرح کریں کنی بڑھ کے ذکر اندنڈر آئے مہ تو شاید قرآن مجید کی روشن میں لیکن ہمیں دو اصول لکھتے ہیں ایک اصول تنرقص ہے اور ایک اصول تنرقص ہے پھر وہ قرآن وقیم کے احفاظ ہیں ایک جگہ قرآن مجید نے کہا وَلَا قَتُونُ قَلَّقِينَ مَا قَدَتْ بَجَلَهَا اور اس آئے کہتے ہیں کہ ہم اتلاح صاحبت کہ اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا رہا ہے کہ اس خاتون کی طرح جو دن سارا تو سوٹ پاکتی رہتی ہے اور آخر میں سوٹ پھر جا رہیتے ہیں لیکن دل پر میں ہمیں بہت زیادہ کرتے ہیں یعنی ایک تو کسی ایشیو کو لینے کا ہمیں طریقہ ہے کہ آپ ایشیو کو انیلائز بھی کرتے رہے تو رہتی ہے اللہ کے جاتے پھر سوٹ پھر رہیتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہے قرآن مجید کہتا ہے جو چیز لوگوں کے لینے بخشی کا باعث ہوتی ہے اللہ حضر بحضت اس کو کائنات کے اندر اس زمین کے اندر پر آپ کس عقا کرتا ہے پائیداری عطا کرتا ہے سواد عطا کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بات کو اس انداز سے دینا ہے کہ ہم ایسے کانکرورینس تک پہنچیں جن کے اندر پائیداری ہو جن کے اندر سواد ہو جو ہمیں بقا کی طرف دے گئے ہیں اس کا راستہ کیا ہے اس کا اندر نقابخشی بن جائے قرآن مجید نے ایک سنت کے لینے اور آپ دیکھیں یہ بہت سنت جو صرف ملدستانیہ کے لینے بلکہ یہ عیسانی صدقہ جو اس کا اطلاع ہے اس کی احادی ہے اس کی نتیجہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بقاہ تا راستہ کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ذن سازی کی بات کرنی ہیں ایک اپروس کو تلاش کرنے کی بات کرنی ہیں نلی صدقہ پر نسکروں کو اپروس کرنے کی بات کرنی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ملدستانیہ کا بنیادی منصر کیا ہے کہ نہ پخشی کا حامل بات کرنی ہے انصر کائنات ایستانی کی نقف بکشی کا حامل ہزارے کائنات ایستانی کو اس کی جو بنیادی اس کا اس کی تقدین ہے اس کے تحفظ کا حامل ٹھانات ہے جد کت ہم اس چیز کو اپنی منظر نہیں کناتے اپنے منصر کو نہیں پہچانتے کہ ہمارا منصر اس کا انعاد نکر کیا ہے اس وقت کت ہم محدود چیزوں سے کرنے کچھ نہیں ہو سکتے محدود منضروں سے عماذہ آئے نہیں ہلسکتے اور ہمارے محضور جگڑے کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور اسی میں کئی نسلیں کبھی چلی جائیں گے اور انجامکار ہم ماضی کا کرونا روپے رہیں گے نہ ہم اصحاب احبار ہوں گے اور نہ مستقیتے والے کرنے سکتے ہیں اپنوز ہمیں بڑے گی چیزی ہے جو ہمارے انداری انسل کو باہر کرنے کا برس بنے اور ہمارے شعور کے اندر کو چیز ہو ہماری دیاکٹر کے اندر کو چیز ہو کہ ہماری اندار کیا ہے ہمارے مقصد کیا ہے جو انسانی سطح پہ قائمانی سطح پہ غالی سطح پہ تاریخی سطح پہ ہمیں تفریز کیا گیا ہے اس منصب کو ہم اس کا سطح ہی کر سکتے ہیں وہ زیادہ کافی ہیں اس کے تقاس کے نہائے لیکن وہ اس سے حوالہ کو چھوڑتے ہوئے اگر اقباط کا حوالہ نہیں تو پشتے دو تین سو سال کے اندر جن چیزوں نے ہمارے راستے مصبوط کیے ہیں ہمارے جو مشکرار کا رقی ہیں تین بڑی چیز ہے جس کو لائے آئے رکی جائے جس کو اقباط نے بڑی رکافتیں کرا لیا ہے کہ جب آپ اپنے فکر کی تشبیریں موکنی بان کرتے ہیں زید کی تشبیریں موکنی بان کرتے ہیں تو آپ نے ان رکافتوں سے گھرنا ہے ان کا حد دراشت کرتا ہے پھر آپ اس قابل ہوگے کہ آپ ایک باوکار قوم کے طور پہ ایک بار شعور قوم کے طور پہ مصطفیٰ کے قدمی سے وہ کیا ہیں اللہ علامہ کرمارے جیل ہمارے کی بیٹھ کرتا ہے کسی خبر کہ سفی نے گروہ چھپی کتنے فقیر و سوفی و شعائر کی نا پھر شکیش اجعلانہ جاہل اللہ علامہ نے ترکایا واقعی نہ رہی دیتو وہ آئین ازولین اے پشتہ سلطان ملدہ اپیر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو اللہ علامہ نے مصر میں بھی لیا اپنی تخیروں میں اپنی تسٹکشن میں بیان کی ہے اپنی دوسرے مضامین میں بیان کی ہے کہ پچھلے تین چھار سو سال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں سرے خرش کے آئے وہ ملکی ید ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد مللہی ید ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جاری قصد ہوئی یعنی ان تین چیزوں کو اللہ علامہ نے آئی رکھتی ہے یعنی ہماری کونی زندگی کے اندر کچھ خرابی آئیں ہی ہم نے اپنے پرٹیکل اپروچ کو اپنی ملی سطح پر منصولہ بندے کی اپروچ کو صرف ملک کرنا ہے کچھ دینی فکر کے بعد میں مللہی ید ہے جس کو اللہ علامہ نے مللہی ید کا ٹائٹر کیا ہے اور میں یاد کر سکرم جب اللہ ہم اللہ ہم سے اس کا مارک کرتے ہیں مجزین پر اٹھے گا اس سے مرافضان حاصل ایک مخصوص بھی مکمل کرتا ہے یہ ایک سوچنے کا اپروچ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں تو ٹھیک ہوں میرے علاوہ جتنے میں یہ سارے پر میں کسی کو تو ٹھیک ماننے کے لئے تیار دوں اور نہ ہی کسی کو یہ تنبھاٹ دینے کے لئے تیار دوں کہ وہ نہیں کسی بارت اور تنکیم کے مارس میں دیکھنے ہیں تنکیم کے تجھے میں دیکھنے ہیں سطح میں دیکھنے ہیں اس سے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس سے پیش رکھ کے انکانات مصبوط ہو جاتے ہیں اس سے ترقی کے راستے مخبوط ہو جاتے ہیں دوسرا ہے اور تیسرا کیا ہے تیسرا تصور ہے جو مندل اسلامیہ کا دور تابعین مرتبہ تابعین کے بعد زندگی دن کے بعد اس کے لئے تازہ رکھنے پاڑا ہے ادارہ کا وہ ادارہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چڑھا گیا اور اس کا جو اثر کی ادارت مرتبہ وہ تباہی کی طرف چڑھا گیا اب چھوڑا ایسی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم آج کی سوچ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کس انداز سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور کس انداز سے ان چیزوں کے اندر ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکنسٹرکشن میں کا علامت بس بات ہم شروع کرتے ہیں بس کی اپروچ کہ بس کی اپروچ کی بات ہوتی ہے دین کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ نے یہ فرما رہے ہیں کہ جد آپ دین کی ذکی کو سمجھنا چاہتے ہیں دینی شعور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو تین درجوں میں ارتقاء کے دلگے سے آپ کو کٹتے ہیں سب سے جو اس کا پہلا دلگیا ہے فیتھ کا دلگیا ہے فیتھ کی سکٹھی دوسرا ہے knowledge اور تیسرا ہے یعنی اگر سادہ حفاظ جانے کہیں تو سب سے پہلے اقیدے کا معاملہ ہوتا ہے ایمان کا معاملہ ہوتا ہے پہلے کچھ چیزیں بطور ایمان کیا کی زندگی میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں قردہ نہیں کرتے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہی یہ کبھی کر رہا ہے اللہ کی طرف سے دائے اور اندیاد لگے سے اس کا عنات اقسانی ہوتی ہے ہم اس پہ ایمان کرتے ہیں کہ زندگی ماں کے پیٹ سے نکلنے پر شروع نہیں ہوتی اور زمین کے پیٹ میں جانے پر ختم نہیں ہوتی اس کے لئے کچھ زندگی اور بھی ہے زندگی کا ایک پس منجر ہے زندگی کا ایک پیش منجر ہے یہ بہت دواسس پین ہے یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہے یہ اقدار ہے اس کے بعد کیا ہے جب آپ اس کے اوپر آنکے بڑھتے ہیں اس کو اپنے توجہوں کا اپنے حمل کی گنیان بناتے ہیں تو اس سے پہ فکر کا آفاز ہوتا ہے آپ کو علم ملتا ہے اور جب آپ اس علم کے ساتھ سمجھے ہوتی ہیں اس کے بعد پہ ترفان کا مطلب ہے اس کو بھی کرنے کیا ہے تو یہ انفرامی سطح پرکی ہے اور اجتماعی سطح پرکی ہے اگر ہم اسلام کے پروش کو دیکھیں تو تاریخی بور پر ادرا پرکی تو کم اوپیش یہی تین پر آئیمز رہے ہیں جن کے اندر دین کو انڈرسٹین کر دیکھیں یا دین کے بارے میں کئی اکول بنانے کا اگراس پڑا ہے اہل علم نے باتیں تھی اور اہل علم سوچا ہے لیکن ہم اس میں بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں بھولیانی مسئلہ کیا ہو رہا ہے پرویلم کیا ہو رہا ہے جب دین کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھولینار کی اس چیز کو حاصل ہے وہ قرآن کیلئے ہیں وہ اللہ کیلئیتہ ہے اور آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کے موجزے اس زمانے کے لئے تھے ان لوگوں کے لئے تھے ان لوگوں کے لئے تھے قرآن کیلئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم ان لوگت کا متسلسل ہے وہ اس کی صورت قرآن کیلئے ہیں یعنی قرآن حکیم کے ذریعے سے ذات حق کے ساتھ اٹھا دیکھا جاتے ہیں ذات حق کے ساتھ واقس کرتے ہیں ذات حق کے ساتھ ہم قرآن کرتے ہیں قرآن حکیم آپ بوجھ زندگی کے بارے میں ایک اپروچ دیتا ہے اب مستہ کیا ہوا ہے قرآن حکیم جو اٹھا سو سال سے مستہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو جس انداز سے پڑھنا شروع دیا ہے جس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ قرآن حکیم سے احکام کے لئے کا طریقہ ہے جس کو استقراجی طریقہ کہتے ہیں یعنی فکر اور قرآن جو ہے اس کی جو اینپ ہے اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کو اور اس کے بعد جو چیزیں ہم اس سے اخذ کرتے ہیں ہم کو بنیاد بنا گئے ہم اپنی زندگی کا جو خد و خواہ ہیں ہوتے کرتے ہیں حالانکہ قرآن حکیم کا ایک تصور انسان ہے قرآن حکیم کا ایک تصور خدا ہے قرآن حکیم کا ایک تصور کائنات ہے اگر ہم قرآن حکیم کے ساتھ اس انداز سے مقابلے کرتے ہیں تو ہم کچھ کچھ کس پاسر کے افیساب میں لے کے آئے ہیں وہ نہیں ہو سکتا حقیقت ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے بفتے ہوئے اللہ ہمارے انداز ہیں جیسے ہماری زندگیاں ذات حق کی موجودتی کی محق سے کھانے ذات حق کی موجودتی کی کشکو سے کھانے پران حکیم اس تحلیوں کو پیدا کرنی کی ضرورت تھی کہ ہمارے اندر جو پران حکیم کا حقیقی ذات حق کا تصور ہے وہ تصور ہمارے زندگی میں جاریوں ساری ہو رہا ہے اللہمہ جب انداز میں تھے تو جب سوال نیتے کہاں چھوٹیاں ہوتی تو وہ سیاہ پوک جاتے بلکہ سیاہ پوک آتے ہم شہر یہ بار میں تو انداز محمود کا درمیانس کو وہ قرآن کی مطلاوت کیا کرتے تھے ایک دن مطلاوت دارے اتر شاہدور محمود کی اولاد اگرانی نے کہاں اللہمہ تم مطلاوت کر رہے ہو تمہیں پتہ بھی یہ مطلاوت کیسے کرتے ہیں میں نے کہاں پتہ ہمیں پڑھنے جب گوٹی ہمارے پوچھا تو اللہم نے کہا بجا ہمیں بتائیں اب آپ پوچھنے کا لے پڑھنے کا مسئلہ ہے تم مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو چھیت کروں کیا طریقہ پڑھنے کا انہوں نے کہا میرے بیٹھے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جب تم تمہارے مجید پڑھو تو تم مجھے سمجھو کہ اللہ حضرت اللہ سے براہ دعاست تم سے بات کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ تیرا اندر کا ایک بال ہے وہ قرآن مجید سے ہم پہ لانے جائے تو آپ یقین سی بات تو والے والے کی دین میں کہا جب تک نہ ہو تیرے ضلیر پڑھنے جولِ کتاب گرا کشا ہے جرازی مساہ کے کشا جب تک اللہ مجید تیرے اندر نہیں اتر رہا پھر تفسیریں تو بھی حل نہیں کریں گی تفسیریں تو بڑھتا جاتے چلی جائیں تفسیر سے کیا ہوتا ہے تفسیر بہت بڑی افرد ہے بہت بڑی خدمت علماتی لیکن ہوتا ہے کہ آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کے لئے ایک راستہ ڈیفائن کر لیتے ہیں بس خراکس کی راستہ قرآن مجید تر جا کے اپنے ساتھ راستہ جا کے دین پر اپنے دل جاتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ تو آپ تو اپنا تعلق قائم ہونا تھا اور آپ یہ بھی اکنی سیریس بات تھی یہ تو قولِ جبھیل میں اغلامانے کا ریکنسٹرکشن جیسی کی دعاف ہیں جو جو بنا ہوتا ہے فیروسیسی کا ٹیسٹر اس میں بھی اغلامان اس چیز کو کوئی دیا کہ ایک اوٹرے بسٹک جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کا مانا تب ہوتا ہے جو وہ پڑھنے پڑھے پر اترے قرآن کا نام نہیں لیا کہ سوسی جو کوئی انہوں نے کہہ یہ بات ہے تو ہم نے قرآن مجید سے ایسا تحلق قائم کا جس سے ذات حق کا حقیقی تصور ہمارے سندھی میں آئے اس وقت ہمارے دیکھیں بات یہ ہے آپ کوئی بھی نظریاں۔ پڑھ جاتے ہوئی کئے نظریہ حقیقی اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم خود کی آنے تمہارا انفیکچر نیٹ اپڑھ کیا ہے تمہارے فکری سانت کیا ہے اس کو تحلق کرنا ہے اس کا لات اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ ذات حقیق ایک کائنات کے طریب میں یقین رکھنے ہیں وہ کون ہے اس کے بات میں آتا کیا تصور پر ہے اس کائنات جس میں ہم بیٹے ہونے ہیں اس کائنات کے باتم آتا کیا تصور پر ہے جبکہ آپ اس سے نہیں گذر جاتے اس وقت آپ کسی سسٹم کو رکھائیں نہیں کرسکتے نئے ہی آپ کی بنائیڈی ایڈیولوجی اس سسٹم میں ٹرانسلیٹ ہوگی لیکن ان دونوں میں بہت در مشروع ہیں ہمیشہ آگے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھر اس وقت جس زیادے حق کے تصور کو ہم دیکھ جائے یہ اعتقادی خدا ہے یہ کلامی خدا ہے دلائے سے قائم کیا وہ خدا ہے اگر حقیقی خدا تصور ہماری زندگی میں ہو تو ہماری زندگی میں پرکل مختلف ہیں اس کو تو ٹرانی تھی ہمیں گو جیسے سورا یونس دکیارہ آج ماکرا کہ بھول مجانس سمائے جائے Hyun overthrow believable مجانس آسمن و زنیوں سے کون یہ نے cheap بھی coi ہم معاقرب نے سم Haf��라고요 Unterstützung کہ ایڈیولوجی بھی کوئے اس راے ان خمارن کے طانوں کا مالک کون ہیں سم�� ہے سنے کا ذکر پہلے ہیں اور دیکھنے گواہد تو ماشرہ تینکس فورم کا بھی سکر سننے سے ہو رہا ہے لسن سے اور میں یہ اضافتہ بھی یہ ہے کہ سننے کی آنگیت زیادہ ہے اسی لئے انہوں نے زبان لے گئی اور کان دو گئی ہے لیکن ہماری ریس کولٹوں کو دیکھتے ہیں چین کچھ اکتابن یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ سننا ہونا چاہیے بے رکھ اس شاکرہ انجنر پوچھئے ان کی سم و بسارت کا مارک کون ہے کون ہے جو زندہ سے مکہ کو نکالتا ہے وہاں ہی زندہ پہولا ہے کون ہے جو علم کی اس پائنات کو مو کی تمریر کرتا ہے جب یہ سوچ کے بتائیں گے تو کیا جواب دے گے فَسَلْيَكُونَ اللَّهُ ان کا اس کے علاوہ کل جواب نہیں ہو سکتا اس سب کا جواب ہی کہ وہ ہے اللہ آپ دیکھیں جہاں تک کیا بات ہوئی انہاں نماز کا ذکر ہے انہاں روچے کا سکتا ہے یہ ایک کائنات کی اس حقیقت میں سادہ پاس سے دیان ہوئی ہے دیان ہوئی ہے اور ان کا انگیر ہوتا ہے فَقُلْ اگر ان کا یہی کا انگیرین ہے کہ پتا چال گیا ہے ان کو رزق دینے والا ان کی علم کی سرچشموں کا اور ان کی علم کی اظہار کا مالک سم و بسر کا زندہ کو ملکہ اور دنگا کو زندہ کرنے کا مالک کائنات کی روح کی تدیر کرنے کا مالک اللہ ہے فَقُلْ فَقُلْ اے رسول پر ان سے پوچھے نہیں کیا ہوئی یہ تقویٰ بھی نہیں ان کیا کرتے ہیں پھر کیوں خدا سے انہوں موڑن میں کیا ہو کہیں گے یا تو کوئی اور ہو پھر ادھر جائیں پھر یہ دوروں کی کیا ہے اس کے بعد اچھا ہوتا ہے فَظَارِكُمْ اللَّهُ عَقُلْ حَد لوگوں یہ جس طریقے پر تم پہنچی ہو یہ ہے حَد یہ ہے تمہارا حَد اگر تم ہاتھ کو چھوڑ دوگے تو تمہارے پاس سوائے راہ دون کرنے کے کچھ نہیں ہوگا فَعَلْنَا تُسْلِفُونَ کہاں لے کے گلتے ہو کہاں جا رہے ہیں اب دیکھیں پرانے کیا ہے جو انداز ہے بالکل انگلی امیاز ہے اور وہ مورال فریکنسی پہ جا کریں ریکٹیکل لیول پہ جا کریں پرانے کیا ایڈیس کریں کہاں مسلمان کے شعور کو بلا گا ہے کہ کہاں دو مور اس کے بعد اشار ہوتا ہے قُلْ حَلْ مِنْ شُرُقَائِكُمْ مَنْ جَعْدِي إِلَى الْحَدْ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ حَد نہیں ہے تو بتاؤ کون نے تمہیں حَد کی طرف لاسکتا ہے کُلِ بلا ہو جاتے ہیں یہ کہاں کہاں جو رسول نے بتائیں کہ حَد کی طرف صرف ذریع ذات ہے جو ہدا کر سکتی ہے اَفَاَنْ جَعْدِي إِلَى الْحَدْ اَفَاَنْ جَعْدِي إِلَّا الْحَدْ اَفَاَنْ جَعْدِي إِلَّا الْحَدْ یہ میں ذرا سوچیں اس ذات کی پیلے کرنا درست ہے جو حَد کی طرف ہدایت دے یا ان کے پیشے چلنا درست ہے جو خُد ہدایت میں محتاج ہیں ذرا سوچیں ذرا فیصلہ کریں فَمَالَا تُمْ قَيْدَا تُمْ مُنْ کیا ہو گیا کس طرح کی فیصلے کر رہے ہیں کس طرح کی زندگی کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں یعنی وہ ذرا جو ان سب چیزوں کی مالک ہے وہ ذرا جو حدایت کی طرف ہدایت میں ہاں کی طرف دے جا سکتے ہیں اس کو چھوکے ان کے پیچھے چلنا دو خُد ہدایت کی محتاج ہیں کیا ہو گیا کس طرح نماز اکتا دیوں اکثر مطلع ذنن حالت تو لوگوں کی یہ ہے کہ اکثر ہاتھ کو چھوڑ کے ذنن کے پیچھے لگے ذنن کا مطلب ہے اندار سپیکولیشن اپنے انداروں پیچھا رہے ہیں اِنَّا ظَلْمَ اللَّا يُبْلِ الْحَبْكِ شَعِدَ رابط جب دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں تمہارا ظلم تخمین تمہارے ذاتی انداز ہے اور حق تو حق ایک کمی ذاتی اندازے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں حق حق ہے اِنَّا ظَلْمَ اللَّا يُبْلِ الْحَبْكِ شَعِدَ جو حق ہے وہ ذنن کی جبہ ذنن کی جبہ فائدہ نہیں جائے سکتا لیکن آپ نے اگر منظر تک پہنچنا ہے تو آپ نے ہاں کو فائدنا ہے اب آپ دیکھیں اجید چند خیات میں آپ کے سامنے دلگی پرانے کی ایک بندے کو ہر چیز سے بالا کا کی ذات ہے آپ کے سامنے حق 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 کرتی ہیں تو جب آپ قرآن مجید کو اس اینگل سے پڑھتے ہیں کہ اندھا تم سے کیا ریمان لگتا ہے بطور ایک بندہ کے میں ایک اپنی زندگی کی درجہ اُدھا بن جائے اور آپ اپنی زندگی کی حرمہ ہونے میں حق اتنا متوجہ ہوگی نہ فیصلے کریں اور حاضرین اکنام یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب ذات کے ہر ہمارے زندگی کا ایک زندہ فیکٹر بن جائے ایک امرحلی فیکٹر بن جائے تو پھر نصف ابروش بدلتی ہے جب ایک زندگی بدلتی ہو اور اپنی چیزوں کے بارے میں ایک اُنندہ سے سوچنا شکر کرتی ہے آپ یہ بوجھ ایک اور انداز سے زندگی کو لے کے چاہتے ہوتی ہے اور وہی آیا جن سے عام طور پر ہم سے آفتان واپس کا رہی ہوتی ہیں وہی آیا ہمیں آفتان کیوں کہ کچھ اور بھی دیتی ہیں وہ زندگی ہے وہ اپنی حیات کے اندر اللہ کی اس موجودی کو محسوس کرنا ہے جس کے بعد میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو تمہاری شعار سے مجھا رہے ہیں تو اپنے شعور کو خدا قسمت کرنے کی بات یہاں پہ آلاتی ہے اپنے تو وہ لے فیسکا کو اپنی زندگی کی پسند نا پسند کو اپنے تمام معاملات کے اندر خدا کو لے کے چلنے کی بات آجاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک عام آدمی پر بندر اے مومن کے ادھر جو خلالی فرق ہوتا ہے کہ بندر اے مومن کی زندگی پر زیادہ عقی کار فرمائی ہوتی ہے اس کا خدا صرف فقیدہ کی آت کا خدا نہیں ہوتا بلکہ ایسا زندہ خدا جو اس کی زندگی کو لے کے چاہتا ہوتا ہے اب ہماری حقیدہ میں دوبارہ طرح قسم ہٹھنے چاہوں گا اللہ اللہ تعالی آسلام آدم محمد اللہ علیہ السلام اس کا ہمنا اللہ تعالی فرق اس نے ساعت آسمان کرتا ہے وہ اسی جیسے زمین ہمیں کہتا ہے اللہ تعالی قسم ہمنا اور ان ساعت آسمان و ساعت ایسا سالین تمہیں اس کا عام کرتا ہے کہتا ہے انگر پر جائے اللہ ہر چیز دکھا جائے اور اس کیر میں نے ہر چیز کا یاد پریو اب دیکھیں رسول اللہ کی آئیان اور جب آپ اس آئیت کو اس میں کس سنگل سے پڑھتے ہیں جتنی تفسیریں ہم نے بھاگے دیکھیں ہیں ہم کس طرح جا دیئے ہیں اللہ نے کترے اسمائن کا رکھئے کتی زندگی کا رکھئے ہیں کمائیں ساتھ اسمائن، کمائیں ساتھ رکھئے ہیں لیکن اگر آپ اس آئیت جو اس پوری صورت کے پندرس میں دیکھ کے پڑھتے ہیں اور اس آئیت کو سنگل سے دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ آئیت بہرے کسی مسئلے کو اڈریس کر رہی ہے اس آئیت نے اللہ پاتھ سے چیز جمان کر رہا ہے تو آپ دیکھتی انہیں لفظ عمروں کی طرف سے دسکس کیا گیا ہے کہیں عمر کو آکان میں لیا سے دسکس کیا گیا ہے کہیں عمر کو ہمارے بسائل میں لیا سے دسکس کیا گیا ہے کہیں عمر کو اللہ کے آآڈرز ہیں اس کے آن سے دسکس کیا گیا تو کیا ہوا؟ کہ ہمارے زندگی کے انکانات، شریع کے احتمام یہ سارے بھی سارے چیزیں جو ہیں وہ اس عمر دیس طرح میں آکے ہمارے سامنے آ رہی ہیں پھر اندہ آسمان و زمین کو درمیان تمہارے حوالے سے تمہارے بارے میں امر ناظر کر رہا ہے جو آفکان بھی ہیں تمہارے زندگی کے معاملات بھی ہیں جیسے کسی آئلہ وہ کسی صبح کے اندر ہے جب طرح کا ذکر ہوتا ہے تو پہلی آئلہ بار کا میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے لوگوں جب انطلاع کو اپنی دفعہ نہ دے دو تفقیم پہ سارے دو کیوں؟ اب یہ فرقی عمل ہے آپ دیکھیں یہ قانونی معاملہ ہے لیکن اس قانونی معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تارمی الان بلاللہ حجیوں کا صبح رضالح کا عمر آکار رہے ہیں جب آپ انطلاع کر کے لئے اطلاع ہوگے این اوپر اللہ درمیان سے تمہیں راستہ ہی پیدا کر لے اور وہ معاملے ہیں تو تم بگار بیٹھے ہیں اور ان کے سلنی کا تو جاستہ پیدا ہو گئے اب آپ دیکھیں در کوئی میڈیا نیشن ہے اللہ کی زندگی اپنی پورے سوال آپ کے ساتھ خدا کے سامن سرہ کر دعا کر دیں تو آگے آپ پہتے ہیں پھر آگے ایک دو آئینیں چھوڑی اشابت ہیں ممائی اطاق اطلاع بھئی جتنے معاملے تم کو بتائے جا رہے گی جسا کہہ آپ دیکھیں اشار بکار حفلات اطلاع جو تکتوں کو نہیں چلے گا یا جا اللہ اللہ حجر وجہ سکنین ہے سورائی اطلاع سے بھئی اللہ تعمل کیا ہے اللہ تعمل یہ ہے جب ان تقوح کے آتا ہوگے پھر وہ تمہارے کے راستے ہیں اللہ تمہارے کے وہاں سے راستے پیدا کر کے جانس تمہارے 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 کی نہیں یعنی یہاں میں جو خدا ہے وہ صرف یا آگے والا نہیں ہے صرف قانون تہمدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا خدا ہے جو ہمارے زندگی کے معاملات کے قادر ہے اور ہمارے زندگی کے معاملات اپنے پورے عرب کے ساتھ اس کا یادت کی ہو اس تصفر کو لے کے جاؤ چاہتے ہیں تو حاضر اکرام ایک زندہ خدا کا تصفر لے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور زندگی ایک نیٹ رہ کے طرف کرتی ہو اور جنس پر بعض تصفر بھی شنگ ہو جاتی ہو کہ اسی چیز کو جو اپنی جندہ تصفر کا اس کا تصفر بنایا ہے کہ ذات حق کا تجربہ ذات حق کی وجود ہی ہمارے زندگی کیسے ہو جیسے علامہ کہتے ہیں صرف حسمیات ہے رسول رہ گئی اور جو حقیقت تھی وہ کچھ سکتے ہیں جو کلیسک ایمینسٹیکس ہیں امام بزالی ہیں علی حجویر ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں حاضر اکرام تو ہم انتازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا تصفر تھا جس میں معاشرے کے اندر سے تصافر ہوتا ہے جس میں معاشرے کے اندر خالصیت پیدا کرنے کی کوشش ہو جس میں معاشرے کو اوریجنریٹی دی اور انسانیت کو اس صفحہ پہ جا کے اس صفحہ پہ جا کے اسلاح کا جو ہے وہ سٹینڈرز دیئے جہاں پہ آج بری سی بری فارمیشن کی ایڈوکیشن کی فرینن کی اور درقیہ دینے کی کوشش بھی بھی پہنچ سکتے ہیں مثلا جو سٹینڈر ٹیکس ہیں تصفح کے اگر آپ کو پھا کے لے گی تو آپ کو بیس سو نظار اس کے مدلے چاہتے ہیں میں اس کا فشم موجودہ والا دینے چاہوں گا کیونکہ قریش بیر کیجئے بھی کہا اتنی مستنک ٹیکسٹ ہے تصفح کا جس پہ مشکف مدلت میں تحتیم ہوئی ہے بیس سو زمان میں اس مکاف کے ترجمیں ہوئے ہیں اس کی کومنٹریز لکھی گئی ہیں اس میں وہ فرما دیئے ہیں کہ ایک مستر تھے جن کا نام تھا ابو سید خصم اللہ بر محمد وہ نشاہ کو اسے پوس جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا اکشاہ دیتا سردی کا حسن تھا یہ سمجھے کیا پہنچش کر رہے ہیں کہ دین کی بنادی تصورات قرآن مجید کی بنادی تعلیمات ساتھ ہم کے ساتھ بابستگی آئی ڈی اے سے نکل کر ہماری زندگی کے زندہ حقیقت کیسے بڑھیں اور ہم اس آنسکیت کے میرا پر کیسے بڑھیں اور اس کے لیے سمجھے کیا لوگ دے گا ان کے اکھلے فرماتے ہیں کہ شیخ جب راستے میں تھے نشاہ پور سے دوسری طرف تو ان کے ساتھ ان کا اکشاہ پر بیت ہوئی تھی سردی کا موسن تھا پرک پاڑھے ہوئی اتنی پرک باری ہوئی کہ شیخ جو قدم تھے تو سن ہوگی سردی کی بیت تو ان کا موری تھا اس کے ذر میں بار رہی کہ میرے پاس کوئی کچھ نہیں ہے جو میں کپڑے دینے ہوں کہ سلوکتا ہمارے پاندھے ہیں کپڑے پاندھے ہیں اس کو انہیں پھارو اور ایک شیخ مرکتا ہمارے پاندھے ہیں کہ ایک کپڑے پاندھے ہیں اچھا تو میں کہاں میرے کہتے ہیں اس کے ذر میں خیال آئے دیئے پانچھے نینکا سفر لگی کپڑے پاندھے ہیں چھوڑے چھوڑے جب ہاں جاتے بیٹھے حلقہ ادرسل ہوا آپ دیکھیں صوفی آلی کیسے تھے جن کا ایک ایک نمحہ اللہ کے ذکر وابستدان کی تحبیر سے خالی نہ ہوتا تھا جب حلقہ ادرسل ہوا لوگوں نے سوالات شروع کرنے کیے تو اس کے ذہن ایک سوالات اس نے کہاں مجھے یہ ارشاد فرمائیں اس پہ مجھے کلیٹی ہے کہ وسوسہ اور الہام میں کیا پک ہو رہا ہے تو شہیر نے فرمایا اہل مورید الہام یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ دیار آئے کہ میری شہیر کے کون سردی سے پھٹھا رہی ہیں اور میں اپنا ایسی کپڑا پھاڑ کے اپنے شہیر کے کون پر پھٹھا اور وسوسہ یہ ہے کہ کس طرح ایک کپڑا ٹوز آئے آپ اس سے پڑھتا ہے اس لی ایک بار نکان ہمارے نفسیات کو اڈیس کرتے ہوئے کہ جو رب ہے تو افتار کی دنیا سے گھل جا کوشیدہ اس پہر میں اے بھی لاکھوں جزیرے کھل سکتے نہیں اس کنچوں میں کوشیدہ کے اسرار جب تک تو اسے ذرے کریم سے اچھی ہو صوفی کیا کرتا ہے صوفی شعور انسانی کو ذرے کریم سے چیت کرتا ہے اور وہاں جاں کی اس کا کی دنیا رکھتا ہے جہاں سے بڑھائی ہے جہاں میں انہوں نے سمجھایا تھا ابھی بہی بات یہ ہے کہ پہلے جو اپنے دن میں خیال آتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے تو پہر انسانی نفس ہاں کے حائل ہو جاتا ہے اور اس خیال کو خرد کردیتا ہے اور انسان کو رائے اثر کردیتا ہے یعنی انہیں صبر کریں کہ صوفیات کے اپروچ کتنی ہے تو کتنی گھیک ہو جا کر کے کسی چیز کو لے رہے ہو اور دوسری بات جو شریعت ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کی زندگی کی کتنی زندہ حقیقت ہوتی ہے کبھی تاں نہیں ہے کہ بہت اپنے دوسرد دلیں ابھی باتی میں اور حسن بسری، یہ وہ نام ہے جو ہمارے بھی عظیم بھی نام نہیں ہے حسن بسری کے بارے میں اجائل اپنے جوسف کیونکہ ہمارے لوگ تھے کہ لوگوں یوں اپنے مگل کو پرانہ میں ساتھ اسی حال دل میں چلتے رہتے تھے وہ اجائل اپنے جوسف نے کہا کہ مہارے گے حسن بسری کو میرے پاس انہیں پتے جانا کہ جانا کہ سبائی لانے بلا زہانے ماننی ہے وہ اپنے اچھڑا چھوڑے اور باہلی گئی اور حقیبہ اس نہیں کیا اچھڑے میں آگئی جب پھائے تو علی بڑھ نے کہا سوال نے یاد کہا خنا تو میں ڈرکٹس ہے حسن بس کی بیٹھ گئے پیچھے سے صفائی میں آگئے انہوں نے کہا بابا جی یہاں مالک کو بڑھا آیا کتھر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے گیا تھا دیکھیں انہوں نے جا پہنے کہا کوئی نہیں بیٹھا ہوگا یہ بارکی ہے کہ علی عجمہ نے اسے کشن مالک کو جاں ہوں وہ اچھا کوئی نہیں کہا مزاق کوئی نہیں کرنی انہوں نے کہا دیکھیں پہنے سامنے بندہ کیا تو اندر دیکھا ہوگا انہوں نے یہ کہاں ہی دیکھا کہ انہوں نے کہا بابا کیا کہا تو مسئلہ ہے یعنی ہی ہی بابا کیسی کیا ہے چلے اچھوڑ ابھی بچے باہر آئے ابھی بچے نہیں کہا حسن بس لی ابھاہر آئے اسکانیوں کے جانے کے بعد تو انہوں نے کہا ہے عبیر حجمی تمہاری کرامت سے اگر مجھے کہ جہاں لیا ہے لیکن مجھے یہ بڑھا تو انہوں نے کیوں بتایا میں اندر مغت پکڑ ہی لیتے تو اب جو جواب دیا عبیر حجمی ہے اور جس طرح کو عبیر حجم محفوظ رکھتا ہے حاضرین اکرام نے کہا عبیر حجم یہ عبیر حجمی کا حجم اس لیے شادی پاعت نے حبیر حجم تو وہ اپنی حجم پیش کیا ہے زند خواہ کے بڑھا اختنے مجھے گرشتے ہیں سبیمہ ایک بار کہتے ہیں کہ یہ وہ ہسٹی ہے جس نے فنجاب کی بڑھا خاطر زندہ کر دیا ہم شبہ تاریخ میں تھے اس نے جہاں تو شبہ تاریخ کو سمن کر دیا بجوار کیا عبیر حجم نے کہا اے عسن مر کہنا کہ تمہیں میری کرامت میں بچائے تمہیں میرے شریعت پر عمل کرنے کی برکت نہ بچائے یہ رسول اللہ مرکو نے سچ بولنا میں نے رسول اللہ کے اپن کی احترام کیا ہے تو وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے تو اگر میں جھوٹ بولتا میں بھی بیزت ہوتا تمہیں پہنے یہ کہاں پر اکر کا دوال ہے کیا عصمت ہے حاصل کرام یہ عصمت تقلیتی ہے جب آپ کی ذات انسان کی ذات ترساثر اور بادن کانسپیرنسی آتی ہے وہ کانسپیرنسی کی سے آتی ہے شرعہ صدر سے آتی ہے وہ شرعہ صدر کے ساتھ کبیٹ پیٹ سے آتی ہے ہماری زندگیوں سے دیکھیں ہمارے کوئی زندگی کمپرمائز پر بیکٹی ہوئی ہم انفاتومتی وہ ایکسپشنز ایکسپشنز کو سامنے رکھتے ہیں ہم ایکسکیوز پر اوزرخانی پیچر کرنے والے کمپرمائز پر اوریجنیر کی تین طرف آنے والے نہیں ہیں کیونکہ اس کے طرف ہاتے کچھ نہ کچھ پر آپ کو چھوڑنا باتا ہے وہ بھی اوریجنیر کی باز میں آپ کو جینل نہ سنا بازے بہت نہیں کرتا ہے دیکھنے ایک محلے کے بعد آپ دیکھیں ایکسپف کی اپروچ کیا ہے یہ اوریجنل تسپف کا یہ ہمارا انسٹیوشن تھا جس نے سوسائیٹین میں سے جو سوسائیٹین کا اخلابی اگرامت تھی اس کی جو تلچک ہے اس کا جو نیل ہے اس کا اپنی افر سے نکال جو بہت اینکی افر اور مسلم معاشر کو اس مقام سے پہنچایا کہ فقر جنید و بہا جزید کہہ رہا تھے مات کے لئے یعنی صوفیات کا کردار باتا وہ کیا تھا وہ رسول اللہ کے جمعہ کا مذکت تھا تو یہ انسٹیوشن ہے ہم نے جب اپنے زند کی تشکیریں نو پڑھنی ہے تو ہم نے اس انسٹیوشن کے حصہ دھروت کو انسٹین کرنا ہے اس رول کو ریوائے کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیں کبھی انسٹیوشن جو جینمند صوفیات ہیں کلیسیکل میسٹیکس ہیں یہ تصویل نہیں ہے کہ علم کے بغیرے جو سکتا ہے اور میں آپ فرص کرو انہیں ایک تصویل پارے کے لئے میری کی افزیلیشن ہے کبھی دیکھا راتوں صوفی نہیں ہو سکتا ہے صوفی اپنے زمانے کا سکتے جین اسکری نہیں بھی سانتا ہے کیوں اس کی افروچ وہاں تک جا ہے تک و فراسطہ لوگ میں فائم نالیین جرمین ہوئی یہ لیکن اسے دیکھنے والا کیا کر رہی تھا یہ وہاں تک جاتا ہے معاملات وہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں تک ہام شور نہیں ہو سکتا ہے اس کی بڑے اپور اپور اپوریر چلدے بہت اپوریر جو لوگ ہیں وہی جو جین اسکریل لوگ ہیں وہی تصفت پر تقاضی ہو رہا کر سکتے ہیں تو صوفیات جو پیس کا بسٹک سکتے ہیں تو انہیت بھیرکار آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں کہاں درس لے رہا ہوں آپ دیکھیں صوفیات جو عجل صوفیات ہیں انہیں انہوں کی حمیت کے آدے پر یہ ہمارے انسٹیوشن ہے اس کو آپ نور کر کے آجاں اس کے بند کر کے معاشرے کی فکر کی کوئی تشکر نہیں کر سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں درس لے رہا تھا اور مستہ کیا جس کا صور آتا ہے اور انہوں کی ذکات کا مستہ تو اس کا صور آتا ہے پھر ایک سال کو ہوں تو کیا ذکر آپ کی دو سال کو ہوں تو کیا تین سال کو ہوں تو کہتے ہیں جو میرا ہماری کا درس لے رہا تھا وہ اٹھا اور سائکر بیٹس کی پڑنی سے چھنک کر سکتے ہیں میں نے اس کو بلائے کہ آپ ہو گیا میں نے کوئی بلد بار کیا دیئے اس کے لئے آپ نے تو بلد بار نہیں کیا میں نے رہا ہوں نہ میرے پاس کناتے ہیں ایک بکری کا بچہ نہیں میں نے کیا کہا آپ نے آپ کو بری جیسے آدمی ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے آپ فرمایا میں نے اس کو کہا لیکن بندے تمہیں بس کچھیں اس نے کہا بلکل نہیں انیر جیس نے فرمایا میں نے اس کو کہا تمہیں سب سے زیادہ یہ مسائل سیکھنے چاہئے اس نے کہا کیوں فرمایا کہ تم ذردہ ہو سکتا ہے کسی سے ذکات لے 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 اور حرام لے 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 کہ تمہیں بس اتنے کی کچھ نہیں ہے ایسی بھی تم غریب ہو تو تم نے ذکات نہیں پڑے گی وہی عدد دے میمہ کو بھی ذکات دے رہا ہو اور تم زیادہ لے 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 حرام ہو تم حرام ہوئی کارے ہو تمہاراً بس عمر کس کام کا تم زیادہ بیہر کرسے گو چھوڑا دنچ کریں صوفیات کے نظری کی نبی کیا ہی ہے پرآنی ترماتے ہیں کون شخص صوفی نہیں ہو سکتا تم صفاتی نہیں رہا نمبر ایک اللہ کی صفات اس اللہ کی صفات اس اللہ کی احتام کا ہے اور تیس کا آپ کو دور کریں کتنی بڑی بات ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے احرار اور اس کی حقمت قائلہ یہ معاملی بات نہیں ہے اور اس کی بنیاد براہ راست کو آنے کی ان کی آرکت ہے ہمیں اس قرآن نہیں جاؤں کیا کہ ہم آپ کی بہت دوچہ رہے ہیں جس شخص کے نظر جس کو انٹلیکچری اتنا ٹرین کرتے جائے آپ جس کو کرکٹر کے لیاسے صدر کے لیاسے ٹرینوں کہہ دی گئے تو کیوں اللہ کی احرار اس کی حقمت کو سمٹ دا تو مجھا بتائیں اسے دنیا کی بسکتہ ہوگا وہ بسکتہ نہیں ہوگا وہ تو دنیا ہم سائے بھار کرنے والا ہوگا وہ تو تاریخ کی حرکت کو سمینے والا نہیں تاریخ کی عدد کو متعلق کرنے والا ہوگا یہ ہمارا ملازم ہے اس لئے اخبار نے کہا نا یدے بیادر یہ بیٹھنی آسلین ہوں تو یدے بیادر وہاں سے آتا ہے وہ اس احرار سے آتا ہے اس مشکل کی عمل سے گزرنے کے بعد تو یہ کرکٹر کا ہمارے ہم سوشیہ کا جس کو ہم بھول گئے اور جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اور اس آدھی باتوں میں کہنا چاہتے ہیں کلیجر نے جب عدد نے بات کی کہ عدد کیا ہوتا ہے تو اس نے بتایا اور پوٹیشن لے گیا یہ پون اصر سے گاتھ کے کتاب علمہ دی ان سے بھی پہلے حصوشی ہیں کہ عدد کیا ہے کہ عدد کیا ہے فرمادے امامہ تناز کا عدد کیا ہے قصدہ کیسے لکھتے وزر کیسے کہنے کیا ہے خواست کا عدد کیا ہے خواست کا عدد یہ کہ آپ جان میں اے رائے کے عمل کیسے کرنا ہے اپنے آگ کو محتر کیسے رکھنا ہے خلاقیات کو کیسے اور جو آس ہیں جو تصور کے راہ کے مسافرہ ان کا عدد کیا ہے ان کا عدد یہ کہ عدد کو کیسے پاعت رکھنا ہے اصرارِ بادے کو کیسے پاعت رکھنا ہے اور اپنے وقت کی عبادت کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں میری کریں وقت کا مطلب کیا ہے ہم نماز کر رہے ہیں زکر کر رہے ہیں حقیقی لوگوں صحابت ہوگی ہوگی بیتندہ میں حاضر ہوگی اپنی زندگی میں ایک علمہ ایسی آتا ہے ایسی لگتا ہے خدا میرے پاس اس کو کہتے نہیں کرنے تو صحیح کی حضرت اس زندگی کو پکڑ دیتا ہے اس کو جانے نہیں کرنے اور اس کو پوری زودگی پر محبت کر دیتا ہے اس کو کہنے پکڑ نہیں کرنے اس کے بعد کہا کہ اپنے لیانباد کا پیندر جو اندشاہ اس کو خدا کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری فردی اور زندگی اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس ایمان وزاری نے جاپس جو قلعہ بیتر بار کی شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے تمام علوم کو پڑھ لیتا ہے تو پکڑ چاہلا میں تو خالی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوں حقیقت پا ہے فرماتے ہیں مجھے نا علم الکرام نے جواب دیا نہ تفسیر نہیں نہ فیقہ نہیں تو پھر میں نے صوفیہ کا راستہ دیکھا تو پھر میں یہاں سے جواب پہلا اور پھر میں آٹھ ساتھ تک اور باز روایاں ہوں تک دس ساتھ تک خیلت کریں اور جب لکھ لکھ انہوں نے کتاب لکھ اس کا نام حال مونتیز میرہ دلال ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کمراہی سے نکال ہے کہ اس سے پہلے کی جو میری زندگی کیوں میں کمراہی ہے اب مجھے سمجھے یہ اس کا بات ہے تو کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ خدا اس کا دلال سے ہی ملتا خدا حال سے ملتا ہے کہ آپ خدا کو آپ کی زندگی میں حقیقت کے طور پر محسوس کرو جب خدا کی زندگی محقیقت کے طور پر محسوس ہوگا تو پھر آپ کے پروس بھی بھی زندگی زندگی کے بارے ہیں وقت بہت کام میں سے آپ بھی بات کرنا چاہوں گا جب علامہ نے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مسائل بھی ہم پر لے ہیں یہاں پر بھی ہمارے حقیقت کے چیتیاں ہیں کہ دین اور دنیا میں تفریق سسٹر کی معاملہ بیسیوں چیزیں ہیں ایک وہ پانٹ رکھنا چاہوں گا کہ جب علامہ اس کے بات کرتے ہو یہ بڑا کلیسیک ارمانڈا ہے جس کو ہمیں کوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بہتر اپنیشن شاید فراد کا ہمارے کے بات کرنا چاہتے ہیں علامہ نے بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے سسٹم بنانا ہے تو اس ہی گنڈا رکھی ہے سپیٹر ڈیمکریسی یہ ایک کرن ہے جو علامہ تھی کنسٹرکشن میں استعمال کی علامہ پہلے آدمی ہیں ہماری سیاسی فقہ کی تعلیم پہلے دن سے شنو کرتے ہیں فرادی پہلے آدمی ہیں جس نے اپنے مدینہ کو فاضلہ لے کے آپ کی پلیٹکل فلاسفی کا آباس کریں اس سے لے کے آن کر مسلم پلیٹکل فلاسفی کے سائے کے داموں کو دیکھیں سپیٹر ڈیمکریسی کا تصکر آپ کو اپنے پہلے آنے لے گا اب سپیٹر ڈیمکریسی ہے کیا اس کی گنیار کہ اس گنیار بیاست مدینہ کا جو پہلی اسلامیک سٹیٹ تھی اس کا آئین محسابی مدینہ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ محسابی مدینہ کا جا کر سامنے رکھوں تو بھئی ایک جوڑا ہے کوئی جوڑا کیا ہے توہید کو آپ نے نظام بنانا ہے توہید نظام کیسے بنید؟ اندلہ کیا ہے اندلہ کیا ہے اندلہ کیونے کا مطلب یہ ہے یہ ہم سب مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور نفس واحدہ کی بنیاد کے جہاں پہ ڈرانگ نصر یہ کوئی چھتری اندلہ ہے اس دنیا کی کوئی سپیریٹی نہیں ہو بلکہ نفس واحدہ کی بنیاد کے آپ نے آشے کو پیس کرنے اور آشے کو بنانا ہے اور اپنے پریٹ کا سسٹم کو ڈیولپ کرنے محتاج کرنے یہ تو چیز کی اور نہ ہی یہ چیز آگے چلکے ہمارے سسٹم نہیں آسکیں نئے فکری طور پر ہم نے اس کو مجھے وجہ بنایا نئے اس کو دین ایٹرس نہیں حالانکہ حادی مکرام جب پاکستان بن رہا تھا تو جو پانیان پاکستان تھے ان کے پیشے نظر یہ سب کچھ موجود تھا میں یہ ایک چیز آگے سامنے کو کرنا چاہوں گا کہ قائد آزم نے چونکہ حضرت نے کہا اب یہ کوئی چیزیں ہیں جو نہ ہمارے نظرات میں آئیں نہ ہمارے کسکورسز میں آئیں نہ ہمارے جو امریٹر ہے اس کا حصہ بنیں یہ کتابوں ہی میں دب گئیں اور کتابوں ہی میں رہے ہیں قائد آزم نے ایک میریٹی بنائی تھی کہ آپ ایک مینی کسٹو بنائیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اس کو چنایا جب وہ مینی کسٹو بن دیں تو اس مینی کسٹو کا ایک بریف تیار کیا اور اللامہ راگر ایسا نے فارٹی تھی فارٹی فارٹی فور کے اگر دو جو قریف تھا جو ساتھ سفاہ پیش کیا یا کھلی خان کو اس کے جنرل پر مسلم دے گئے اس کو میں نے دیکھا ہے پاکستان آرکیس کے حقوں میں دکا پڑھا ہے اب اس کو دیکھیں اس میں ہے کہ اس میں ایک پورا چیکٹر ہے یہ آئیڈیالوجی اپنے ملت کہ مسلم ملت کی آئیڈیالوجی کیا ہوگی آپ دیکھیں ہمارے ہمیشہ یہ نبیت رہا ہے کہ ایڈیالوجی پاکستان نہیں کوئی چیز لے گئے شاید ایک اوڑ بات جو کرتے ہیں شاید جنرل جایڈیالوجی ایک جنرلل تھے انہوں نے سامنی سامنی بان میں یہ کرتے ہیں دیکھیں اس کو چیزیں کی ہمارے ہیں چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو مسلم دین ملت کی قوانی کسٹو کا اس دندر پورا ایک چپٹر ہے کہ ہماری ایڈیالوجی ہیں اس کے لئے ایڈیالوج کی پیس کی چلے گی اسے اگر دے گی پہلی چیز کے ہے اسلام پہلے اس کا پٹر تھی ہے پہلے اس کا دور تھی ہے اس کے بعد میرے دین افرسلام مسلمہ اسلامی پیسکر اس پاری نو مٹیریریلیس ٹکڑی ریٹیشن اپلای نو سپریٹیشن اپلای اپلای ایڈی نو سپریٹیشن اپلای ایڈی یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی ہوئی ہیں کہ پاکستان کی سرائیلوجی کے طرح بن رہا ہے یہ اس کے آگے انگریڈیاں سے اس کے ڈکیٹر ہیں اچھا ایک اوٹ بھیڈا اپنے بعد اس کے ایک پورا چپٹر ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نیو ورڈ کارڈر مسلم ایک اسلام آپ دیکھیں یہ 43-44 میں جو انی فسکر بن رہا ہے اس کے اندر ایک چپٹر ہے پورا اس کے اندر سب کٹے رہے ہیں کلیش آف سمیلیزیشن تو آپ دیکھیں اس کو دنیا کا سب سے بہت ایوی جو تیسر ہے وہ کلیش آف سمیلیزیشن تو دیکھیں ایویی کا بوضلی ہے تاسیو کا ارسال ہے تو یہ تسکرشن ہوگا سب سے طرح کلیش آف سمیلیزیشن اس کا بڑھنے جوزر میں این چو ساڑھ میں اسکمال کی جو ایو ایمیریکن کارڈر حافظ کو تکلیشن دے رہے ہیں اور پاکائلہ 93 میں ایمیریکن سامر ہانچینڈیا میں فارد فیرز میں کارڈکل دکھا جس سے اس کا آقاہ سباکت پاک کہ اس کا آقاہ سباکت پاکتا ہے تو یہ ایمیریکن میں آگے ویسک مائٹی کی اکتیسز بنا جس پر جنہوں میں تنی بات سنو کہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی سنی کا سب سے ویڈیڈیڈیڈ اگر ایک ٹاپک تھا تو وہ کلیش آف سی ویڈیشن اور آپ دیکھیں کریش آفیڈیڈیشنی سیٹوٹرم آگے یہ ایک کریش ہمیشہ کلیش کے بارے ہوگا ہے بانیان پاکستان اس چیز کو نزوریز کر رہے تھے کہ مستقبل میں تازیب ہیں جب آرسپک اکرائیں گے تو طوال کنی ہے ان کو بچائے گا کونٹ ان کو بچائے گی وہی کونٹ جو کونٹ جو ملت بس کا اور قوصت ہے جو ملت غسطہ ہے اس مکام کی حال ہے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس مقام پر ہے اسے اس مقام پر سماتنا ہے اور ایک بیترین دنیا کو قائم کرنا ہے کوئی توسش کرنا ہے ایک بیترین دنیا کو تشکیت دینا ہے لیکن غازینی خرامت ہوا یہ کہ یہ چیزیں ہمارے بھرکٹس مکر پیدا کے اتجسٹ کرنے ہو سکتا ہیں کہ ہم نے کیوں انہیں صحابے قائم دیتے ان کے اوپر ایفرس کرتے ڈرینسکوننگ کرتے ان کے اوپر بچائر کرتے دنیا کے لیے راستے نکال دیں جیسا اپنے قائدات کے جنگی کی آگے تکنی سٹیپنٹا پاکستان کے اتدا ہے اور اس منہوں نے کیا تھا کہ دنیا کا معاشر نظام پر آ رہا ہے اور آپ لوگوں کی زمداری ہے کہ آپ دنیا کو ایک اچھا معاشر نظام دیں لیکن اس کے بعد کیا ہمارے سامنے ہیں تو دنیا دی طورتے کرنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے جو ہمارے راستے کے لطافتے ہیں ان کو ایک بار کرنا ہے ان کو سمجھنا ہے ان مسائل کو حال کرنے کیلئے اپنے آگے تکنے ہیں اپنے دنیا دی سرچشمی کی طرف نہیں کرنا ہے جب ہمارے دنیا دی سرچشمی کی طرف نہیں ہوتے گئے اپنے منصب کو نہیں سکتے گئے اپنے منصب کو بڑیل کی فائل نہیں کرتے گئے کہ اس فائلات کے اندر اس دنیا کے اندر حقوانِ عالم میں اندر ہمارے منصب کیا ہے اور اس منصب کے رقاضے کیا ہیں ہم کبھی بھی اپنے قرارٹیز کو شغل سطح پہ یا اندر ہمارے منصب کے یا اندر ہمارے منصب کے جب ہمارے پرارٹیز یہ آردر نہیں ہوتی تو حضرین اکرامت پر اندر ہمارے منصب سے ایک سکتے گئے یہ ہے کہ دنیا دی سرچشمی کی طرف ہمیں سب سے پہلے اتاہ کرنا ہے کہ ہم جاتے دنیا دنیا سرچشم کو سمجھنا ہے اپنے دنیا دی سرچشم کو سمجھنا ہے ہم نے کیا دلیور کرتا ہے کیا خرز ہے ہم پرشتانی کی جار سے اس کے بعد اپنے دنیا دی سرچشموں کے ساتھ مطلب ہمیں ویڈ سپیرٹ تب ہی ہم آگئے ورکے کچھ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں تو جتنا وقت میں اثر تھا کچھ انتشار انداز سے میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں تاکہ کچھ چیزیں ہائی لائٹنے کا سکتے ہیں میرا ہائی میں بقت شاید میرا فکو ہو رہا ہے تو میں اس پر اکتے بات کروں گا اس کے بعد اپنے خسن تو ہم دوسری وقت اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب پروگرام کی تطریقی جو ہوگی کہ اس کے فوراں باستاد بھی قلبات ہوگی اس قرآن اردو صاحب اپنا سوال بینا جاتی ہے تو انہوں کی دیت کے بینا جاتی ہے اگر آپ کو کہا لو کہ قلب کریئے تو وہ ہمارا آجور آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس طرح اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں اب پروگرام کیا جناب چوری جدیم صدر صاحب سے جو آج کی تطریق کے صدر تھے تو آئیں آپ کو خیالات پر ازاد کریں اور ان کا ازاد یہ کی ہے کہ وہ سیدھے سیٹر کے صدر ہی ہے تو ہم اس کو بھی کچھ آمدیل کہتے ہیں رائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم طلبی شراغلی ساکری اکسسدلی آمدی اواغل اتخابل رحمن الرحمن الرحیم اللہ مکھلا شیف کرنے قولنا وزاست حضری اسلام آج جس موضوع پر ایک نام پر افضل ہوئی مسلم دین کی تشکیلِ ناؤس اس سے بڑا اور ملس جو ہے وہ نالات کے منار کیا نیا میں مقررت برکل نہیں ہوں میں سادہ سی دوچہ دفتے بس کروں میں کنالی صاحب کے روتے ہوئے میں کنالی صاحب کے بارے لئے بہت کچھ پر ایک نام پسکت لیکن ہم نے بات کی کہ ہم جو ریجلیٹی سے بڑے دور ہوئے بہت ہماری دنیا میں آرٹیسی شیلیٹی جو زیادہ ہے مگر انہوں نے کسی امر بنا دی ہے اسی لیے کہ ہم جو ریجلیٹی سے بڑے دور جا رہے ہیں کہ دو چار باتے جو بڑے کہ میں ایک سرا ہوں اس طرح سے ہیں کہ آج سے کچھ سال بندہ تیس سال پیچھے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مرشتوں میں لوگ جو ہیں جو اترے کچھ حال نہیں تھے لیکن آج ہیں یہ ضرورت کی چینے ہیں جو لوگ بس پڑی بڑی 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 اب وہ زندگر زندگی بڑی 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 بڑ یہ ہمارے دیویلک ہو گئے ہوئی ہے کہ ہم نے ہم جس کے دوست ہیں اس کی ساری باتوں سے ٹھیک ہے اور جس کے دشمن ہیں اس کی ساری باتوں کو گرہ سکتے ہیں اور آپ نے دائرہ دار میں صرف باہر لگننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ارسان ہیں وہ ببارے ہیں وہ کچھ بھی ہے ہم اپنی ڈیمٹس کو سمیٹ دے ہوئی ہے کہ یہ ہماری ضرور ہے ان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں جسے جس مختلف قسم کے تکراؤ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ابھی موضوع ہے یہ بہت بسیئی ہے اور اس میں بہت سا پورت ساپورٹ ہمارے سامنے نکھا ہے سب چیزوں کو ایک طرف دکھیں گے اور میں نے ان ضائیوں کو بھی سرسک کرنے کی ضرورت ہے جس سے میرے خیال میں معاشرے میں بڑی مصبت تفیریاں دیں آنے کیوں میں سیرس شریف شریف کی اعتدامیت کا روشیت ہوتا موضوع ہے تو مجھے مکہ دیا اور میری حسیت اپسائی کی بہت بہت سکتے ہیں 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 موسیقی 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 ان کا اظہار بتا ہے جیسے ابھی ہمارے فبر مجلس کنسیومریزم کا لکھر فرمارے تو بیس کا کلچہ کنسیومریزم کا ہے تو اس کا اظہار بھی آتا ہے وہ کچھ جو نماز کا فرمان رہتا ہے ہمارے ابھی کچھ ویلیوز تھی وہ ویلیوز پیچھ رہ گئی ہمارے فرماندن کیا ہو گیا لوکلائز ہو گیا اور لوکل ایفیکٹ اس کو زیادہ خانے ہو گیا تو صرف اکنہ نے وہی کلیر سے ذکر کیا اس لئے کیا کہ ہمارے سے صرف اکنہ نے ایک بہت بڑا کردار ہے تو اس کردار کو آپ نے کس کا سے فکر کرنا ہے اور کس کا شامل صرف اکنہ آپ کو اپنی زندگی میں دیکھ رہنا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ دعائیں اکثر بیشتر یہی آخر اکتا رہے گا کہ جو اثر کردار کا صرف اکنہ صرف اکنہ کا صرف اکنہ کا صرف اکنہ کا وہ چیزیں دلے میں انفرچنیٹی نہیں ہوئے اگر کہ یہی وہ صرف اکنہ کو ان اسواق کے پاس مدیسہ فکرہ جو اکنہ میں شان کردار ہیں یہ وہ کا تدین سوال ہے ہی تو مسلم ذنگی تشکیرینوں کے بارے میں دو پسٹنس ہیں ایک مسلم مائنڈ سٹ کیا ہے اور اس مائنڈ سٹ کو مسلم گارک نے کیسے امیلیمنٹ کی اجازت ہے پہلے سواق میں جواہر تو مسلم محمد یارکہ سفتے میں ہوادے دوستے سواق میں مشکل یک وانٹ اسرائیلی کنیتہ برطانیہ اپا غالر جو مستمائن سیٹ کی تشکیلیں بھئی اقابت ہیں کیونکہ میں اس نائن سیٹ کو اپنے موارے پرمارش میں کیسے مکنے ہوئے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ مستمائن سیٹ کیا ہے جیسے میں نے باہت ہی یہاں سے شکریت تھی اگر ہمارا ذہن مسلم ہے تو میں ہمیں تشکیلینوں کو دلتی ہوں تلکہ ہم کائنات کی تشکیلینوں کو دلتی ہوں مسلم ذہن کیا ہے کہ پھرمجید کی افروچ کیا ہے جی اگر ہم سمجھتے ہیں پھر ہماری سوچنے کا انداز یہ ہے تو ہم مستمائن سیٹ دے ہیں ایک ہے وجودہ جو مستمائن سیٹ ہی ہے وہ کس مائن سیٹ ہی ہاتھ ہے تو صاحب دل ہے ابھی ہم ایک فارمیٹیف فیس میں ہیں اگر نہ یہ جملہ کوئی مقالبہ نہیں ہوگا ہم ایک فارمیٹیف فیس سے دکھ رہی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ڈائبرسٹی ہے تقسیم بہت زیادہ ایک طرح کی ڈائٹ آگنیز ہیں لیکن ہمارے انجیم دنیا کی تفلیق ہے جدیب قدیم کی تفلیق ہے جنہوریت خلافت کی تفلیق ہے یعنی ہر جگہ پہ آپ کو تفلیق نظر ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جینرل انٹلیکچئیل ایفرٹ نہیں ہو سکت ایشیوز کو ریزول کرنے کے لیے وہ ایشیوز کو نسکر کرنے کے لیے لیکن ہمارے آپ کا دیہ مستہ ہے کہ مولایرون میں بڑی تاری خدایت یہ مسلمین ہیں چار لوگ جو سفر میں تھے جو جمبل میں رات آگی گوگل کو لگیں گئی شام ہوئی کہ کھانے کے احتمام کرنا چاہیے کیسے تھوڑے تھے ایک نے کہا جی میں چاہتا ہوں میں آنت کھا دوں دوسرے نے کہا جی میں چاہتا ہوں میں رس کھا دوں چوترے نے کہا جی میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں پیسے تو چھوڑے ہیں ایک پانچوہ والدہ کی مسابق ہو رہتا ہوا آگیا اس نے کہا چار دنے شریف کہ انہوں نے کہا کیا چونٹرے ہیں پیسے چاہتا ہوں چار چیزیں موانے ہیں انہوں نے کہا ہوں چاروں پھولیم آ کئیتے زمان میاں گاگاک استعمال کر رہے تھے اور ایک دوسرے نے کمیلکیشن کہا ہمارے 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 ملکیشن یہ ہے کہ کمیلکیشن یہ اتنا زیادہ ہے کے ایک قرصے پر جسر ملکی سے ہمارے شاہ ٹھوڑ رہے تھے ہم کسی کو بالکل ہم مسئل کر لیتے ہیں یا بلکولی کہ نہیں ہمارے یہاں کھول پہتے جائے یا پھر کوئی بھول کر لیتے ہیں مستق یہ ہاں کے پر پہل ہو جائے پیسو مسائل مالگی سے تنسیم ہے میں ایک سالہ مستق آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ اس میں کوئی نہیں کروں نہ ایکانومیس کی بات فقی سمجھتا ہے نہ فقیمی بات ایکانومیس سمجھتا ہے اور آپ کی بھار کر بن گئی سمجھتا ہے پیسو مسائل مالگی سے تنسیم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مالگی بات ایسٹیم پر انجھ یہ اتنا ہی مسائل ہے یہ اس وقت ہوگی ہے جب ہمارے ہاں ایک جینمن انٹلیکٹر ایفرٹ پرانچنگ کا شروع ہو گئے ہم ایشنز کو ایک جینمن انٹلیکٹر ایفرٹ کھڑے کے بات پر گئے دیکھیں آپ نے مجھے پوست نہیں کیا اگر میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا ایک راست ہے کہ میں اس جواب کو جاننے کی تیاری کروں اس کا خطر یہ راستہ نہیں ہے اس نے سننےքÖIR جو دیکھا ٹو ف کرنے کے اپنے 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 اپنہ اپنے 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 آپ کہیاک بیرچس میں مزیاں کریں اس میں مسئلہ کے پوریہ کہ یہ مسئلہ کیوں یہ مسئلہ میں بکے نہیں مسئلہ یہ ہے بعد ذات مسئلہ میں اکدام ہیں ہر قوم پہنے ان terminal سے کیاک history اس کا پورا ہوتا سے آیا یہ بات ہی فضول ہے کہ مسئلہ hasn br quella سوال ہے کہ ہم کیا کرنے ہیں؟ علامہ پار کا خطبہ عبادہ دیکھیں مسلمان کیس پار کر رہے؟ سورا مادر کی قائد ہوئے؟ حالا اگر منشو سے لا یلولوکم انگل نہیں دیکھ کریں مسلمان قوم کرنے کا ایک کام ہے کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ہاں کو ٹھیک کریں اپنے ہاں کو تیار کریں اپنے ہاں کو تیار کریں تو ان یہ حلاص ساری دنیا کے اچھے جو ان کا کشن انداز ہے اور تاریخ اس کی دعا ہے ہم نے اپنے ہاں کو تیاری کیا تو تیاری کا آغاز ان سے ہوگا ہے حقیقی ان سے دیکھیں ہم نے جو سوڑوں تکلوچہ اس سے لکھنا ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہیں اس کو اوریجنل بیوری میں دیکھنا ہے چاہے وہ دین کی دنیا ہے تفصیل کی دنیا ہے فکر کی دنیا ہے سائنسیز کی دنیا ہے ٹیکنولوجی کی دنیا ہے کچھ بھی ہے جس وقت ہمارے پاس حقیقی ان ہوگا ہم نے قیلی بیشہ اکساری کبھیا ہے وہ کامیون پشکیل نو کی ضرور کس منیار تا پیش آتے ہیں پرکیان عراض ہیں جس کی ضروری منیار تک ذہن مسلم کی تشکیل نو بول چکی ہے دیکھیں کہ بات پھر ہو جائے کہ پشکیل نو کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے اپنی اپروچ کو وچور کرنا ہے جو ہمارے دنیا دیس کا چشمی میں ہیں ہدایت کے اون سیر رامتائی اس طرح لے کر کے ہم آج کے مسئلہ کو بھائیں ہم نے ادبال کی اٹنی میک سیمینار کروایا اور مغرب کے گھوٹ اسکالہ کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلیک فرسٹ امریکہ کسی انیورسٹر میں کوئی کہہ سکتے اور وہ اسلامی فقہ اسلامی قانون اور اسلامی جو ہے سبق اس کے بڑی فرقی ہیں انہوں نے بہت سی باتیں کی کیسے بات ان لوگ اکثر میرے ذہن میں نہیں رہی انہوں نے کہا کہ مسئلہ معاشر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک توکسٹک سے نہیں لکھنا توکسٹک کا انہوں نے کسی سمائنی چاہیے کہہ دیں یہ جانت ہیں کہ برسٹروں کہہ دیں کہ سننے تنیل مسئلہ ضرور ہونی چاہیے انہوں نے ایک سمبل دیکھو اپنے پاس نظر یہ ہے کہ ہماری سوسائی کی جن مسائل کا شکار ہے ہم ان مسائل کے حال کے بیئے اپنے بنیادی سہستشکلوں سے رانمائی کس طرح لیں کیوں مسئلہ پاہے ہیں وہ اس کا طریقہ کیا ہے پرامنس اینڈ چینڈ کیا سکمین علامہ کا ایک فریز آخی سامنس پر کہ قرآن مجید آپ کو مستقل حساس مستقل صنفران کرتا اور ان کی اطلاع کا پیٹھر آپ پر چھوڑ دیتا اب اس کی پہتینہ مفصیلات میں جائے بغیر ایک سادہ مسائل آپ کو دیکھا مزور احساس صلی اللہ علیہ وسلم امیرکی سمانی نے اپنے حضیات مبارکہ میں اسلامی رہنس پر ان کی اس کا ایک کانسیٹوشن دیا اور میں آپ کو رسول بار کی وہ کانسیٹوشن دنیا کی کسی دیاری کانسیٹوشن سے آگئے ہیں دنیا کا سب سے مختصرین مختصرین کانسیٹوشن امریکہ کا ہے جو سارے تین ہزار اخواب پر نشترے گی اور اگر آپ نے سادہ مدینہ کو دیکھیں وہ صرف سارے ساتھ سو اخواب پر نشترے گی اور ویسٹ جو ویسٹ کا جو معارین ہیں کانون مطور ہی نیرس کے ساتھ اتاگئے دے گی وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہوگی جس سے بہتر کانسیٹوشن کو دیکھیں گے جس میں تمام سوشل ایشوز نیشنل انٹرنیشنل بیزنل سب کو اڈرس کیا گیا لیکن اس کے باوجود حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دنیا رہا ہے کہ آپ کی سٹیٹ کی ایشن مجھے دیں بعد میں آپ نے سسٹم کیسا رکھنا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو بات دیتا ہے کہ حضور کا مثال ہو گیا تو آپ دیکھیں چار فرصائی ایشن ہیں اور چاروں موقع پر یہ کیسے آئیں پہلے وہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی الیکشن دیا جنرل الیکشن ہوئی سکیخہ بنی صاحب کے تفصیلات آپ کے ساتھ اس کے بعد عمر فاروق ہے ان کی نامنیشن ہوئی پھر بعد میں لوگوں نے ان کی بیعت نام کی رسمان بنی ہے ان کے لئے عمر فاروق نے سب الیکٹوئل کالج قائم کیا اور اس کے بعد عمر فاروق نے اپن ریفرینڈنم پہ تک کیا اور میں آپ کو بکا ہوں میرا حضور مالج ہے اس کے لئے انسانیت کے پاس یہ چار ہی پیٹرنم ہیں کسی ایٹ اف سٹیٹ ہو ایٹ اف سٹیٹ ہوئی تو آپ پہ چھو آپ اس کو کس کا میٹرلائز ہے لیکن بیلیوز کے ساتھ اب بیلیوز کے ہیں پہ ایک مثال آپ پچھئی میں دیکھو جب حضرت عمر فاروق نے لیکٹوئل کالج قائم کیا تو ان کی بیٹی عبداللہ جنگر لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے انگیر کو امیر المومنین بنا دیں حضرت عبداللہ جنگر نے اپنی دیری کو تراد دیں اور اپنی دیری کو تراد دیں اور صبح نے فرمایا میں کس شخص کو امیر منا دوں مسلمان کو یہ اپنی دیری کو سٹیٹ کڑھاتی نہیں دی سکتا دوسری بات ہاں اس کو میں اس کا میمبر بنا دوں کمیٹی کا جس نے نامینیٹ کرنا ہے آگئے ایک اپسکیٹ کو لیکن اس کے پاس ووٹ دینے کا آکے یہ کانڈیٹ نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے کانفلیکٹ ایک انٹریس کا افروم ہے جو آپ کو مر فاروق کیا ہمارتا ہے اور آپ کو صحبت کرو عمر فاروق قبیلہ بنیادی سے دیکھتا ہے قبیلہ بنیادی کا ایک اہل علم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں تمام فائل نفس عمر فاروق تو قبیلہ بنیادی کے پاس ہے تمام ایک بحثیت جب ایسے لوگ آتا تھے صفاقی معاملہ عمر فاروق کا قبیلہ لیکھتا تھا جب عمر فاروق آئے ایک بندہ لوں پر قبیلے کا کونی اس اسلام علیہ سکتے ہیں کسی حضرت ہیں اور طبیلہ بنیادی کے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ افسوس ہم کونی کسی سرکاریوں دیکھتے ہیں نہیں ہماری ایک ڈسکواللکیشن ہے کہ ہم کو فاروق کی طبیلے سے ہم کچھ چیزوں کو پھوئے پاکستان بن گیا اگر بات قائم بود میں ایک بات وٹ کر دوں کہ پاکستان بن گیا تو قائدازم کے پتیجے تھے بانجے تھے پیر بھائی کے نام سے وہ گمبر کا پریکٹس کرتے تھے وہ کراچی آئے وہ کاریاں سمسے لے تو قائداز نے کہا کہا مہم جان میں چاہتا ہوں کراچی مہم ہم نے کہا تمہارا جی کہ تمہارا جی کہ تمہارا جنرل ہے تو تمہارا جی ناپور جرد ہے اس نے کہا مہم جان یہ پتا ہے مجھے آپ کو سکاریو دانے ہیں کہ میں پریکٹس کرنے کے لئے آئے پراچی چیف کوٹس میں تو قائداز نے فرمایا پانجے دیر بھائی اگر تمہیں کراچی نے پریکٹس کرنے تو پاکستان بننے سے پہلے آنا تھا مجھے یہ بتاؤ کراچی کے چیف کوٹس کے اندر کتنے وہ کلانا ہیں جن کے معنو بہت جنرل ہیں وہ تم سے کابل ہوں گے اور تم بھی آپ پر ڈاکہ بڑھو گئے تم واپس بڑھنے چاہتے ہیں وہی قائد سے پاکستان ایسا نہیں مانتے ہیں یہ نوہر کے ادارت ہے ہم ان چیزوں کو کوئے ہیں ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں اصول مستقل ہمارے سامنے ہیں تو اس سے جا کر کے ہمارا ہی تسکیل موکر ہیں تو تقاضی کریں لیکن یہ لنبا پس چنے میں کراسا تو پس کرتے ہوں اس وقت علماء مفتی اہل علم بہت زیادہ ہیں ہمیں مسلمان سے مرات پارے سب کیا ہے سورہ فاتھی اہم بارکہ ہے ہم مسلمان مگر تم اہلِ سبر ہو تو تمہارے دس کافروں کے سو کے بارے ہیں پھر ارشاد ہوا ہو سکتا ہے تمہارے بیسوں کے سو میں تو غالب ہیں سبب کیا ہے آگے قرآن جی نے سبب نہیں بتایا یہ سبب نہیں ہے ان کے پاس اسلحہ زیادہ یہ قرآن زیادہ نہیں تھا ان کے پاس یہ یقنا یہ کہا اس لیے کہ اہلِ کفر جو ہیں ہمیں تو حقیقت کو نہیں سمجھتے بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کے کتنا قریم ہیں یہ ہماری خمزوری ہے کہ خالی خونی علم جب تقرار ہی تقرار و معلومات کا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارا حقیقت میں بلے کتنا دے رہا ہے کائنار کی طاقتیں ہمیں کنٹرول کتنا دے رہا ہے آپ اُریدے ریلال کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پہلے ایک ازارہ ملزموں نے کہا کہ آپ کی آفستان میں سارتا ہے میں سارتا ہوں کہ جب تک ہم اس پریئیٹیم نورج کی طرف نہیں جاتے اس پریئیٹیم کی حاول نہیں بنتے تو یہ سنوی کے حاضر ہے اللہ تعالیٰ ہی سارتا ہے جی مستدین کی تشکیلیں لوگ ہیں میڈیا اور ایڈیوکیشن اٹھارٹس کو کس طرح آفن بنائے جا سکتا کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے زید سالہ کا تعلیمی طالب کی رول ہے اور میڈیا قابل ہو جائے تو بات یہ کہ میڈیا نویس کا کسی سو سارتی سے دینا ہے تو تعلیمی داروں نویس کا کسی سو سارتی سے دینا ہے تو جتنی بھی ہم احفت کریں گے کہ ہم سب کی زمدہ ہیں ہم سب نے سوچیل کرنا ہے اصابسا کی برکشاف نہیں کر سکتے ہیں اصابسا کی ترکیت کر سکتے ہیں تاکہ بس کی دوتا نہیں کریں میڈیا کی لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا میڈیا کو بھی نہیں کہوں گا ایک فارمیٹ کے فیرس سے ہی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن اب بھی ہمارا میڈیا بہت کچھ ریفارم جب وہ دینام کرتا ہے وہ جو ہمارے کوئی مقاصد ہیں ان سے ہم ہم دونے گی بہت سی مچورٹی، بہت سی سیریسنس بہت سی تک انچوز کے سٹینورٹس کہ کون تک کس طرح سے کس طرح کب اور کتنا کنچانا ہے کس طرح سے کنچانا ہے اللہ علاہ رہا three جیسے جیسے ہم اپنی سسائیٹی کو فیری طرف لے گی جانے اور اس کا ایک اثر امنک پہ پہ مدیرن کی جائیں اس سے عادم بھی دن لوڈ PR توس patience پڑ کے سٹینورٹس میں عصہ ہمارے سے آپ کا پاس پڑ کریں یہ闔ٰ اپل پڑ کے ساتھ کیونکہ شاہل متفاج کردے رہنGO جبکہ علماء فرماتی ہیں کہ ایک دباہ تم سکوچھا گیا کہ what is the problem with the muslims اور نے کہا ہوں رہی two problems دیکھ تو پچھلے کچھ آرسو سار سے نے کوئی سوچنا ماتنے کیا وہ آپ نے نینکہ کیا مسلمہوں نے کہا کہ the muslims have not yet understood the spirit of the Quran so it means things have been اور جو آپ نے ذا بھی کیا کہ as theories is our itti as driven so what has been interpreted and what has brought us today needs to be better and that will happen only when we re-look at what has been interpreted مجھے کسی کو بھی ایک اشاہات یعنید کی کوشش کی کہ جتنیوں کی ڈیپیڈیشن ہو رہی ہیں وہ آپ کو ایک دیمکشن دیتی ہوتی ہیں آپ نے وہ دیکھمے کسی تیش کر سمجھنا بھی ہے تو وہ کن دیمکشن پر کھڑی ہو کے اس کو آخری سمجھ کے بادے آپ نے پر واہد رہی کرنا آپ اوریجنل کی طرف جانے ہیں یعنی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو ہم نے قیدہ کرنا ہے جب ہم قیدہ کریں گے تیکھیں اگر انتہار بنسلت اسے طرف سے عطا قرآن مجید کے تعلقوں پر اس کے تعلق ابھی قرآن مجید کے تعلقوں پر جو قرآن مجید کے تعلقے ہیں قرآن مجید کی دنبر کر رہا ہے وہ آپ کے پاس ایک نئی معنی کی دنیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اندسٹین کرتے اس پر دھکنا نہیں کیا قرآن مجید کی در اپنے پر جو کرنا ہے یہ زندہ کتاب ہے میں نے بار 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 حیات سے اس کو ادرہا کر سکتش کرنے کی کوشش کی کہ جب ہمارا قرآن مجید سے ڈائریکٹ ہوگا یہ آن کی کتاب ہے ایک بار میں بچالی نامہ میں جو ہمارے اپنی 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 سے ملتے ہیں تو جو ہمارے اپنی 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 سے پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جاگر نامہ اپنی پارکیس پچول سفر دوحانی سفر ہے کہ قرآن مجید کیا ہے تو احوانی جواب دیتے ہیں کہ وقت روئے مانچہ دردر موس میرس کی کتاب میرس میں تو جب بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں اس حقیقے سے تمہیں افشنا کرتا ہوں جو یہ دل میں ہے یہ کتاب ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کے کچھ چون بجاندر لفت جہاں نہیں کچھ جہاں تنیر شد جہاں نہیں کچھ جب یہ کتاب انسان کن تو بتر جائے تو اس کا من بدل جاتا ہے پھر اس کا من بدلے پر وہ جہاں کو بدلنے کے کتاب ہو جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کے زندہ کتاب ہیں یہ عام کتاب ہی ہاں جب آپ اس سے متعلق ہو جاتے ہیں آئیسو ایڈھاچی سے ہو پر تو یہ کتاب ہراک ہو گا تو آپ دیکھ دیکھیں آپ کو اپنے ایسے اس کتاب ہیں میں اچھاک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سب کے لیے کچھ اور کچھ کے لیے سب کاش کے ہاں ہم کو سب میں شامل ہو جائیں نگل کچھ کچھ نگی سے ہمارا ہم مجید کے لیے ہیں نہیں بہت تھوڑی ایسے لوگ ہیں جو پوری اکمان مجید کے لیے ہیں یہ پورا پورا مجید ہے باز ہم جتنے لوگ ہیں ہمارے اس کے لیے نصیب ہیں ہم نے اس نصیب کو دوننا ہے اپنی فلکرنسی کو اپنی اندرسکینڈر کو اس کتاب کی امتا ہم تک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ہماری شعور میں تبدیلی آئی ہے میں نے بار بار اس چیز کو دعا کرنے کے لیے ہیں جب آپ کے شعور میں تبدیلی آئی ہے یہ کی چیز کو آپ دے گئے جب ایک بورنس دیکھے گا اس سے وہ انفر کرے گا کسان دیکھے گا اس سے اس کو انفر کرے گا ایک شاعر دیکھے گا اس کو انفر کرے گا مسافر دیکھے گا ہر ایک اندرسکینڈر کو بتا ہے اس کی انفرنسی ہے جب آپ قرآن مجید کے ساتھ تحلق قائم کر کے اسلام کی نظام زندگی کو دے دیں گے تو آپ انفرنسے پڑھ رکھے گا زندگی کے بار میں آپ کی پروچ ہو پڑھ رکھے گا اور ہم اس کو کو لینے ریپورٹ کو دے گا اب میں ایسے کوارڈنیٹ ڈیمرا صورت میں آپ کو درافتہ سے جا صاحب درافتہ صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں درافتہ سے جا صاحب درافتہ سے جا صاحب درافتہ سے جا صاحب درافتہ درافتہ سے جا صاحب ایک تو صدوستان کا شکریہ ہے کہ آپ کا مسلسل آنا ہمارے لئے یہ حسن آزائی کا باعث رہتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہم آپ سے توکر یہ چاہتے ہیں کہ آپ یا میں یہ ہمارا سانجا کا آز ہے احمد کا اس میں ہمیں اس سے محل کرنی چاہیے آپ کی انکوٹ چاہتے ہیں ہمیں اس کام میں معامل کیجئے آپ کا آنا جگرن ہمارے لئے حسن آزائی کے باعث جس سے ہی مسلسل یہ کام کرتے جل جا رہے ہیں لیکن اس کے حوالے سے مشتوست اگر تاؤن پر سکتے ہوں تاؤن ہمیں کسی طرح کا سوائس کے نہیں چاہیے کہ آپ کی اس کے کام کی بھرکی کے حوالے سے کچھ مشکل ہے دوسرا یہ کہہ کرنی تھی کہ ہم لوگ اللہ محبار نہیں ہوں تو درا کے حوالے سے جو اس شہن پر کرز جائے اس کے حوالے سے مستقل زیرت تھی نشیستوں کی طرح ملتنی نشیستیں کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آنگر کے نسل وہ اللہ محبار احمد اللہ کی فکس ہے آشنا کیا جا سکے اس کی مشاورت تھی نشیست ہم دو پہلے کر چکے ہیں آج اس محبار کے بعد جن دوستوں کے پاس وقت ہو یا جو دلچسپ ہی رکھتے ہو پندر منٹ جا لے گئے انتے کے لئے لوگ ٹائک دیس اکتے ہو وہ ضرور کچھ کر رکھیں اس سے مشوروں بھی نہیں ہے اس میں کوئی لیکچر نہیں ہے وہ آپ کے اپنے سوارتی پہ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بیمان اور صدر مجلس ہیں یہ ڈی سیو تو حالی میں بنائے ہیں لیکن یہ جب اس سے پہلے بھی اس قوام میں ایسے آتے تھے ہمارے پاس ہم سب دوسرے ایک تو یہ ہے کہ ان کا آج اس منصور بیٹھنا اور اس سیرت کے ادارے سے بھیلچسپی لینا ان کا قلب بھی لگاؤ جو ہے یہ ہماری لیکنی طور پر حوصلہ تائی کے بارث ہے اگر اس حوالے سے کچھ بکل صدر بھی ہیں وہ اس حدارے کے میں نے کہا مثلا تین سال میں کسی ایسے ایونس لیلک تبا ہوا تو عموما ہمارے افسرز کا ہی اپنینڈ ہوتا ان کا ماشاءاللہ اس حوالے سے لابرہ نے ان کو اس طرح کتنی جمان نہیں ہے تو ان کا جو عملی تعلق ہے اس حدارے کے کام کو مزید بہتر کر سکتا ہے اس کے ایمز ایڈ اجیکٹیم ہیں اس کو ایفیکٹیو کر سکتا ہے اس کو امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے جبکیناً زیادہ بلچسپی لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جب یہ بنے ہیں تو اس کے بعد ان کا فوری طور پر سر منڈاتی ہوگے پڑے کہ بہت زیادہ سلاب سے ساپکا آیا اور ہماری ذریعی انتظامیہ نے ہم نے خود بھی پاہلی کو یہ دیکھا بڑا بھرپور کام کیا ہے اور روڈز کے اوپر بھی ہم سفائی والے کو نظر آتے ہیں یہ خوشانی بات ہے انہید ہے کہ اس کو مزید بہتر کریں گے ظاہر ہے ہر ادارہ اگر اپنی ذریعی اداد کرے گا تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا اس کے لئے ہم اسے بھرگر آتے ہیں ابھی یہ دعا کے لئے پاس سکتا ہے پاس پاس سب سے دعاز کریں گے کہ دعا کے ساتھ کو پروکا کہتا ہے ڈیڈا آہمی 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 تو اقرت اللہ بڑی تلس دون گفتا can res単لی رک یعنی وعنی۔ تو پاچک جان Im Jicین رکھتا ہوں امیعнуть اللہ برضہ duکCKھوں امیعار llegarے ہم ان میں یہ سکتاہ محطہ داروں میں ہتاہو ہمارے ملوک کو یادنا وہ مسائل ہیں ملوک کلا سے ملوک کلا سے ملوک کلا سے ملوک کلا سے اس قول میں مجھ سے دائے انداز وہ حاصل سے دیر سانگی کلا سے ملوک کلا ہمارے دنوں کو یادنا سن جول دے اور جو ملوک کلا ہے وہ اکثر کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف وہ تضریبی ہے اپنے نواتے کویں چہتے ہیں واؤ سانے اکتے کیا ساتھ بنواتے ہیں ہم شہر صرف رہے ہیں ہم صلی اللہ کو مسکTION کرنے کی دائیں وہ حرکلات ابھیقت چکے کہ یہ ہے وہ حرکت میں کر نہیں سکتے ہیں بس وقت نابر ہیں بھائے کو س Reserness wearing di Shepherd مرے اللہ بھائے ماں کا مصدر موسیقی 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 موسیقی